اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین میں سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون سی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصا میں نے عرض کیا ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چالیس سال پھر جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو وہی مسجد ہے علی بن حجر سعادی علی بن مسحر آمش حضرت ابراہیم بن یزید تیمی سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کو مسجد سے باہر سائبان میں قرآن سنایا کرتا تھا جب میں سجدہ کی آیت پڑھتا تھا تو وہ سجدہ کر لیتے میں نے اپنے والد سے کہا اے ابا جان کیا آپ راستہ ہی میں سجدہ کر لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا زمین میں سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں نے عرض کیا پھر کون سی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصہ میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چالیس سال کا پھر ساری زمین تیرے لیے مسجد ہے جہاں تو نماز کا وقت پائے تو نماز پڑھ لے یحییٰ بن یحییٰ حشیم سیار یزید فقیر حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں پہلے ہر نبی صرف خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہوں پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا وہ صرف میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے اور صرف میرے لیے تمام روح زمین پاک اور مسجد بنا دی گئی ہے لہٰذا جو آدمی جس جگہ بھی نماز کا وقت پائے وہاں نماز پڑھ لے اور میرے ایسے رعوب کی مدد کی گئی جو ایک ماہ کی مسافت سے تاری ہو جاتا ہے اور مجھ کو شفاعت عطا کی گئی ابو بکر بن عبی شعباہ حشیم سیار یزید فقیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے ابو بکر بن عبی شعباہ محمد بن فزیل ابی مالک اشجعی ربعی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں اور لوگوں پر تین چیزوں کی بنا پر فضیلت دی گئی ہے ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دی گئی ہیں اور ہمارے لیے ساری روح زمین مسجد بنا دی گئی ہے اور اس کی مٹی پانی نہ ملنے کے وقت ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی اور ایک اور خسلت بیان فرمائی ابو قریب محمد بن علا ابن ابی زائدہ سعد بن تارک ربعی بن خراش حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح نقل کی ہے یحییٰ بن عیوب قطعبہ بن سعید علی بن حجر اسماعیل ابن جعفر علی حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھے وجوہ سے انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے مجھے جوامع القلم عطا فرمائے گئے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی میرے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اور میرے لئے تمام روح زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنا دی گئی اور مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی یعنی میں قاتم الانبیاء ہوں ابو طاہر حرملاہ ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جوامع القلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا روحب کے ذریعہ میری مدد کی گئی خواب میں زمین کے خزانوں کی چابیاں لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے اور تم وہ خزانے نکال رہے ہو حاجب بن ولید محمد بن حرب زبیدی زہری سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسب سابق حدیث دقل کی ہے محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ابن مسیب ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح نکل فرمایا ابو طاہر ابن وحب عمرو بن حارس ابو یونس مولا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہدشمن کے مقابلہ ہمیں رعب کے ذریعہ ہم میری مدد کی گئی ہے اور مجھے جوامع ال کلم عطا فرمائے گئے اور سونے کی حالت میں زمین کے خزانوں کی چابیاں لا کر میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئی ہیں محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کا ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رعب کے ذریعہ ہم میری مدد کی گئی ہے اور مجھے جوامع ال کلم عطا فرمائے گئے ہیں یحییٰ بن یحییٰ شیبان بن فروخ عبد الوارس یحییٰ عبد الوارس ابن سعید ابو تیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے اور شہر کے بالائی علاقہ کے ایک محلہ میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں چودہ راتیں قیام فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو نجار کو بلوایا وہ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں یہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹے ہوئے تھے اور بنو نجار آپ کے اردگرد تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عیوب کے گھر کے سہن میں اترے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں نماز کا وقت پاتے وہیں نماز پڑھ لیتے تھے یہاں تک کہ بکریوں کے باراہ میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور بنو نجار کو بلوایا جب وہ آئے تو فرمایا تم اپنا باغ مجھے فروخت کر دو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس باغ کی قیمت نہیں لیں گے ہم اس کا معاوضہ صرف اللہ تعالی سے چاہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ اس باغ میں جو چیزیں تھیں انہیں میں بتاتا ہوں اس میں کچھ خجوروں کے درخت مشرقین کی قبریں اور کھنڈرات تھے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور کے درختوں کے کاٹنے کا حکم دیا وہ کاٹ دیئے گئے مشرقین کی قبریں اکھاڑ کر پھینک دی گئیں اور کھنڈرات ہموار کر دیئے گئے اور خجور کی لکڑیاں قبلہ کی طرف گاڑ دی گئیں اور اس کے دونوں طرف پتھر لگائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رجزیاہ قلمات پڑھ رہے تھے اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے پس تو انسار اور مہاجرین کی مدد فرما عبید اللہ بن معاز انبری شعبہ ابو تیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بننے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے یحییٰ بن یحییٰ خالد بن حارس شعبہ ابو تیہ انس ایک اور سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسی طرح نقل کیا ہے ابو بکر بن ابی شعبہ ابو احوس ابی اسحاق حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف سولہ مہینہ تک نماز پڑھی یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ جو سورت باقارہ میں نازل ہوئی اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا موہ مسجد حرام کی طرف کر لو یہ آیت قریمہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ لی اور لوگوں میں سے ایک آدمی یہ حکم سن کر چلا راستہ میں انسار کی ایک جماعت کو نماز پڑھتے ہوئے پایا اس آدمی نے ان سے یہ حدیث بیان کی تو وہ لوگ سنتے ہی بیت اللہ کی طرف فکر پھر گئے محمد بن مسنہ ابو بکر بن خلاد یحیی ابن مسنہ یحیی بن سعید سفیان ابو اسحاق حضرت برا فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف سولاہ یا ستراہ مہینوں تک نماز پڑھی پھر ہمیں قعبہ کی طرف پھیر دیا گیا شیبان بن فروخ عبدالعزیز بن مسلم عبداللہ بن دینار ابن عمر قتیبہ بن سعید مالک بن انس عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ صبح کی نماز قبا میں پڑھ رہے تھے اسی دوران ایک آنے والے نے آ کر کہا کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے پہلے ان کے موہ شام کی طرف تھے پھر قعبہ کی طرف گھوم گئے سوید بن سعید حفظ بن میسراہ موسیٰ بن اقباہ نافع ابن عمر عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو سے ایک اور سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ عفان حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے پس یہ آیت کریمہ نادل ہوئی یعنی تحقیق ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں ہم ضرور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اس طرف پھیر دیں گے جس طرف کا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم قبلہ پسند کرتے ہیں پھر آپ اپنا موح مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے بنو سلم میں سے ایک آدمی ادھر سے گزر رہا تھا وہ فجر کی نماز میں رکوع کی حالت میں تھے اور ایک رکعت بھی پڑھ لی تھی اس آدمی نے بلند آواز سے کہا کہ قبلہ بدل گیا ہے یہ سنتے ہی وہ لوگ اسی حالت میں قبلہ کی طرف پھر گئے زہیر بن حرب یحیی بن سعید قطان حشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عم حبیبہ اور عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے ایک گرجہ کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبشاہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں لگی ہوئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا یہی حال تھا کہ جب ان میں سے کوئی نیک مر جاتا تھا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہیں تصویر بناتے یہی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں بدترین مخلوق ہوں گے ابو بکر بن ابی شیباہ عمر ناقد وقی حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک گرجہ کا ذکر کیا پھر وہی حدیث ذکر فرمائی جو گزر چکی ابو قریب ابو معاویہ حشام ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ازواج متحارات نے ایک گرجہ کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبشاہ میں دیکھا تھا اسے ماریہ کہا جاتا ہے باقی حدیث وہی ہے جیسے گزر چکی حبو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد حاشم بن قاسم شیبان حلال بن ابی حمید عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے نہیں ہوئے یعنی تو بارہ تندرست نہیں ہوئے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کو اس بات کا خیال نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک کو ظاہر کر دیتے سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے حارون بن سعید ایلی ابن واہب یونس مالک ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی یہودیوں کو تباہ و برباد کر دے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا قتبہ بن سعید عبید اللہ بن عصم یزید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ تعالی کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا حارون بن سعید علی حرملا بن یحیی حارون بن وحب یونس ابن شہاب عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک پر چادر ڈال لی پھر جب گھبراہت ہوتی تو چہرہ مبارک سے چادر ہٹا دیتے اور فرماتے کہ یہود و نصارہ پر اللہ تعالی کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرتے تھے کہ 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 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ بھی ایسا نہ کرنے لگ جائیں ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم ابو بکر زاکاریہ ابن عدی عبید اللہ بن عمرو زید بن ابی انیساہ عمرو بن مراہ عبداللہ بن حارس حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے وسال سے پانچ دن پہلے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرما رہے تھے کہ میں اللہ تعالی کے سامنے اس چیز سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناوں کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کو خلیل بنایا تھا اور اگر میں اپنی امت سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا میں تمہیں اس سے روکتا ہوں ہارون بن سعید علی احمد بن عیسی ابن وحب عمرو بکیر آسم بن عمر بن قطادا حضرت عبید اللہ خولانی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی مسجد بنانے لگے تو انہوں نے لوگوں کو اس سے باتیں کرتے سنا تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم نے مجھ پر بہت زیادتی کی ہے حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ کے لئے مسجد بنائے گا راوی بکیر نے کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ تعالی کی رضا کے لئے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا ابن عیسیٰ نے اپنی روایت میں کہا کہ اس جیسا جنت میں ایک مکان بنائے گا زہیر بن حرب محمد بن مسنہ زحاق بن مخلد عبد الحمید بن جعفر محمود بن لبید حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضرت عثمان نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس چیز کو برا سمجھا اور اس بات کو پسند کرنے لگے کہ اسے اسی حالت پر چھوڑ دیں تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ کے لئے مسجد بنائے گا تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں اس جیسا گھر بنائیں گے محمد بن علا حمدانی ابو قریب ابو معاویہ عمش ابراہیم حضرت اسود اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے تو انہوں نے فرمایا کیا ان لوگوں نے تمہارے پیچھے نماز پڑھ لی ہے ہم نے کہا کہ نہیں انہوں نے فرمایا کہ اٹھو اور نماز پڑھو پھر ہمیں ازان کا اور اقامت کا حکم نہیں دیا ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے لگے تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ایک کو دائیں طرف کر دیا اور دوسرے کو بائیں طرف کر دیا پھر جب رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے تو انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر مارا اور ہتھیلیوں کو جوڑ کر رکھ دیا جب نماز پڑھائی تو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایسے حکام مقرر ہوں گے جو نمازوں کو اس کے وقت سے تاخیر میں پڑھیں گے اور عثر کی نماز کو اتنا تنگ کر دیں گے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے گا لہٰذا جب تم ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھو تو تم اپنی نماز وقت پر پڑھ لو اور پھر ان کے ساتھ دو بارہ نفل کے طور پر پڑھ لو اور جب تم تین آدمی ہو تو سب مل کر نماز پڑھ لو اور جب تین سے زیادہ ہو تو ایک آدمی امام بنے اور وہ آگے کھڑا ہو اور جب رکوع کرے تو اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھے اور جھکے اور دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر رانوں میں رکھ لے گویا کہ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی انگلیوں کو دیکھ رہا ہوں منجاب بن حارس تیمی ابن مسحر عثمان بن ابی شہباہ جریر محمد بن رافع یحیی بن آدم مفزل عمش ابراہیم قلقماہ اسود عبداللہ معاویہ ابن مسحر یہ روایت بھی ایک دوسری سند کے ساتھ الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ اسی طرح نقل کی گئی ہے عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی عبداللہ بن موسیٰ اسرائیل منصور ابراہیم حضرت علقماہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ دونوں حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پیچھے والوں نے نماز پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور ایک کو دائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کیا پھر رکوع رکھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو نے ہمارے ہاتھوں پر مارا اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھا پھر جب نماز پڑھ لی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ہے قطعبہ بن سعید ابو کامل جہدری قطعبہ ابو عوانہ ابو یعفور حضرت مسعب بن سعد رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ گھٹنوں کے درمیان رکھے تو میرے باپ نے میرے ہاتھ پر مارا اور اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دوسری مرتبہ اس طرح کیا تو انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ ہمیں اس سے روک دیا گیا ہے اور ہمیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے خلف بن ہشام ابو احوص ابن ابی عمر سفیان ابو یعفور اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ وقی اسماعیل ابو خالد زبیر بن عدی حضرت مسعب رضی اللہ تعالی عنہو بن سعد رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے رکوع کیا پھر میں نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھ لیا میرے باپ نے کہا کہ پہلے ہم ایسے ہی کرتے تھے پھر ہمیں بعد میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا حکم بن موسی عیسی بن یونس اسماعیل بن ابی خالد زبیر ابن عدی حضرت مسعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کے پہلو میں نماز پڑھی پھر جب میں نے رکوع کیا تو میں نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ ہمیں ڈال کر دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا انہوں نے میرے ہاتھ پر مارا پھر جب نماز پڑھ لی تو فرمایا کہ پہلے ہم اسی طرح کرتے تھے پھر ہمیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا اسحاق بن ابراہیم محمد بن بکر حسن حلوانی عبد الرزاق ابن جریج ابو زبیر حضرت تعووس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قدموں پر بیٹھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو سنت ہے ہم نے عرض کیا کہ ہم تو اس طرح بیٹھنے میں مشقت کا سبب خیال کرتے ہیں حضرت ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے یہ تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے ابو جعفر محمد بن سباح ابو بکر بن ابی شہباح اسماعیل بن ابراہیم حجاج سواف یحیی بن ابی کسیر حلال بن ابی میمونہ عطا بن یسار معاویہ ابن حکم سالمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ اسی دوران جماعت میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے یرحم اللہ کہہ دیا تو لوگوں نے مجھے گھور نہ شروع کر دیا میں نے کہا کہ کاش میری ماں مجھ پر رو چکی ہوتی تم مجھے کیوں گھور رہے ہو یہ سن کر وہ لوگ اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارنے لگے پھر جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں تو میں خاموش ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے میرا باپ اور میری ماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ ہی آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی سکھانے والا دیکھا اللہ کی قسم نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چھڑکا اور نہ ہی مجھے مارا اور نہ ہی مجھے گالی دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں لوگوں سے باتیں کرنی درست نہیں بلکہ نماز میں تو تسبیح اور تکبیر اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے زمانہ جاہلیت پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے ہم میں سے کچھ لوگ کاہینوں کے پاس جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جاؤ میں نے عرض کیا ہم میں سے کچھ لوگ گرا شگون لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو وہ لوگ اپنی دل میں پاتے ہیں تم اس طرح نہ کیا ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام میں سے ایک نبی بھی لکیریں کھینچتے تھے تو جس آدمی کا لکیر کھینچنا اس کے مطابق ہو وہ صحیح ہے لیکن اس طرح لکیر کھینچنا کسی کو معلوم نہیں اس لیے حرام ہے راوی معاویہ کہتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ کے علاقوں میں میری بکرییاں چرایا کرتی تھی ایک دن میں وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک بھیڑیا میری ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا ہے آخر میں بھی بنی آدم سے ہوں مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح کہ دوسرے لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا مجھ پر یہ بڑا گناہ گزرا اور میں نے عرض کیا کیا میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں آپ صلی اللہ اسے میرے پاس لاؤ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے اس لونڈی نے کہا آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا میں کون ہوں اس لونڈی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لونڈی کے مالک سے فرمایا اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ لونڈی مومنہ ہے اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس اوزاعی حضرت یحیٰ بن کثیر سے اس سند کے ساتھ اسی طرح ایک روایت نقل کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابن نمیر ابو سعید اشج ابن فزیل عمش ابراہیم علقماہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نماز کی حالت میں سلام کر لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے پھر جب ہم نجاشی کے ہاں سے واپس آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا ہم نے ارز کیا اے اللہ کے رسول ہم نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سلام کا جواب بھی دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہی میں مشغول رہنا چاہیے نماز میں تسبیحات اور قراءت کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے ابن نومیر اسحاق بن منصور صلوالی حریم بن سفیان حضرت عامش رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ اس طرح کی ایک اور روایت نقل کی گئی ہے یحیاء بن یحیاء حشیم اسماعیل بن ابی خالد حارس بن شبیل ابو عمرو شیبانی زید بن حارس بن شبیل ابو عمرو شیبانی حضرت زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے ہر آدمی نماز میں اپنے ساتھ والے سے باتیں کرتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے سامنے خاموش کھڑے ہو جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا اور نماز میں بات کرنے سے روک دیا ابو بکر بن عبی شیباہ عبداللہ بن نمیر وقی اسحاق بن ابراہیم عیسیٰ بن یونس اسماعیل بن خالد اس سند کے ساتھ اسی طرح کی ایک اور روایت نقل کی گئی ہے قطعبہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لئے بھیجا پھر میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے راوی قطعبہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا آپ نے مجھے اشارہ سے جواب دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلائیا اور پھر مجھے فرمایا کہ تُو نے مجھے نماز کی حالت میں سلام کیا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک مشرق کی طرف تھا احمد بن یونس زہیر ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی مستلق کی طرف جا رہے تھے جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے پھر میں نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا زہیر راوی کہتے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا اسی طرح اشارہ کر کے میں نے بتایا میں نے پھر بات کی تو آپ نے مجھ سے اشارہ اس طرح فرمایا راوی زہیر نے اس کو بھی زمین کی طرف اشارہ کر کے بتایا اور میں سن رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اپنے سر سے اشارہ کر رہے ہیں پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کے لیے میں نے تجھے بھیجا تھا اس کام کا کیا کیا اور میں نماز میں تھا جس کی وجہ سے میں تجھ سے بات نہیں کر سکا راوی زہیر کہتے ہیں کہ ابو زبیر قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹھے تھے تو ابو زبیر نے اپنے ہاتھ کے ساتھ بنی مستلق کی طرف اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ کے اشارہ سے بتایا کہ وہ کعبہ کی طرف نہیں تھے ابو کامل جہدری حماد بن زید کسیر بن عطا حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک کام سے بھیجا جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف بھی نہیں تھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا پھر جب نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں تھا جس کی وجہ سے میں تمہارے سلام کا جواب نہ دے سکا محمد بن حاتم معلہ بن منصور عبدالوارس بن سعید کثیر بن شنزیر عطا حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لئے بھیجا باقی حدیث وہی ہے جو گزر چکی ہے اسحاق بن ابراہیم اسحاق بن منصور نظر بن شمیل شعبہ محمد بن زیاد ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک بڑا جن میری نماز توڑنے کے لئے میری طرف بڑھا لیکن اللہ تعالی نے اسے میرے قبضہ میں کر دیا میں نے اس کا گلہ دبا دیا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ جب صبح ہو تو سب لوگ اسے دیکھ لیں پھر مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان کی یہ دعا یاد آگئی اے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے پھر اللہ تعالی نے اس جن کو زلیل و رسوہ کرتے ہوئے بھگا دیا محمد بن بشار محمد بن جعفر ابو بکر بن ابی شہباہ شباباہ شعباہ ابن جعفر حضرت شہباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن سلمہ مرادی عبداللہ بن وحب معاویہ بن صالح ربیعہ بن یزید ابی ادریس خولانی ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اعوذ باللہ من کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے میں اللہ تعالی کی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں پھر فرمایا کہ میں تجھ پر تین مرتبہ اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا جیسے کوئی چیز لے رہے ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تاکہ میرا موہ جلائے تو میں نے اعوذ باللہ من کا تین مرتبہ کہا پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر اللہ تعالی کی پوری لعنت بھیجتا ہوں وہ تین مرتبہ تک پیچھے نہیں ہٹا پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ والوں کے لڑکے اس کے ساتھ کھیلتے عبداللہ بن مسلمہ بن کانب قطعبہ بن شعید مالک بن عامر عبداللہ بن جبیر یحیاء بن یحیاء مالک عامر بن عبداللہ بن جبیر عمرو بن سلیم زرقی ابو قطادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے یہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو اسے زمین پر بٹھا دیتے محمد بن ابی عمر سفیان عثمان بن ابی سلیمان ابن عجلان عامر بن عبداللہ بن زبیر عمرو بن سلیم زرقی ابو قطادہ انساری سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کا امام بنے ہوئے اور امامہ حضرت عبدالعاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندے پر بیٹھا دیکھا اور جب آپ رکوع کرتے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بٹھا دیتے اور جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو پھر اسے اپنے کندے پر بٹھا لیتے ابو طاہر ابن وحب مخرمہ بن بکیر حارون بن سعید علی ابن وحب مخرمہ عمرو بن سلیم ابو قطادہ انساری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا اور حضرت عبو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر تھیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو اسے نیچے بٹھا دیتے قطابہ بن سعید لیس محمد بن مسنہ ابو بکر حنفی عبد الحمید بن جعفر سعید مقبری عمرو بن سلیم ابو قطادہ انساری فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف تشریف لے آئے باقی حدیث اسی طرح ہے جیسے گذری لیکن اس میں یہ ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں لوگوں کے امام بنے یحیی بن یحیی قطابہ بن سعید عبد العزیز یحیی عبد العزیز بن ابی حازم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آئے اور ممبر کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ وہ کس لکڑی کا تھا انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ کس قسم کی لکڑی کا تھا اور کس نے اسے بنایا تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے دن اس پر بیٹھے ہوئے دیکھا میں نے اس سے کہا اے عبد العباس ہمیں بیان کرو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کی طرف اپنا قاسد بھیجا راوی ابو حازم کہتے ہیں کہ سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس دن اس عورت کا نام لے رہے تھے کہ تو اپنے لڑکے کو جو کہ بڑھائی ہے کہہ دے کہ میرے لیے ایک ممبر بنا دے کہ جس پر میں بیٹھ کر لوگوں سے بات کروں چنانچہ اس لڑکے نے تین سیڑھیوں کا ایک ممبر بنا دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہ ممبر اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا اور ممبر کی لکڑی غابہ کے مقام کی جھاؤ کی لکڑی تھی اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکو سے سر اٹھایا الٹے پاؤں نیچے اتر کر ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگوں میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تم میری اختدا کرو اور تم میری طرح نماز پڑھنا سیکھ لو قتیباہ بن سعید یعقوب بن عبد الرحمن بن محمد عبداللہ بن عبدالقاری قراشی ابو حازم سحل بن سعد سعیدی ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابن ابی عمر سفیان بن عیناہ ابو حازم سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے حکم بن موسیٰ عبداللہ بن مبارک ابو بکر بن ابی شہباہ ابو خالد ابو اسامہ حشام محمد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی نماز کی حالت میں کوک پر ہاتھ رکھے اور ابو بکر کی روایت میں ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ وقی حشام دستوائی یحیع بن ابی کسیر ابو سلمہ معاقیب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کی جگاہ میں سے کنکریاں صاف کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہیں ایسا کرنا ہی پڑ جائے تو صرف ایک بار کرو محمد بن مسنہ یحیع بن سعید حشام یحیع بن ابی کسیر ابو سلمہ معاقیب فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں کنکریاں صاف کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ عبیداللہ بن عمر قوارری خالد بن حارس حشام اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے ابو بکر بن ابی شیباہ حسن بن موسیٰ شیبان یحیع ابو سلمہ معاقیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ والی جگہ سے مٹی برابر کرنے والے ایک آدمی سے فرمایا اگر تمہیں ایسا کرنا ہی پڑ جائے تو ایک مرتبہ کرو یحیع بن یحیع تمیمی مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف دیوار میں تھوک لگا ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھرچ دیا پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے چہرے کے سامنے نہ تھوکے کیونکہ اللہ تعالی اس کے چہرے کے سامنے ہوتے ہیں جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عبداللہ بن نمیر ابو اسامہ ابن نمیر عبیداللہ قتیباہ بن سعید محمد بن رمح لیس بن سعد زہیر بن حرب اسماعیل ابن علیہ ایوب ابن رافع ابن ابی فدیک زحاق ابن عثمان حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد ابن جریج موسیٰ بن عقباہ نافع ابن عمر سے نبی سے اس سند کے ساتھ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی ہے یحیی بن یحیی ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد سفیان یحیی سفیان بن عیناہ زہری حمید بن عبدالرحمن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں قبلہ روخ میں بلغم لگا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک کنکری کے ساتھ کھرچ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی اپنی دائیں طرف یا اپنے سامنے کی طرف تھوکے بلکہ ہبائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے ابو طاہر حرمالہ ابن وحب یونس زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم ابن شہاب حمید بن عبدالرحمن ابو حریراہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے قتیباہ بن سعید مالک بن انس حشام بن عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رخ والی دیوار میں تھوک یا بلغم لگا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خرچ دیا ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابن علیہ زہیر ابن علیہ قاسم بن مہران ابو رافع حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں قبلہ میں تھوک دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے متوجہ ہو کر فرمایا تم لوگ کیا کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے رب کی طرف موہ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے سامنے تھوکتا ہے کیا تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ کوئی آدمی اس کی طرف موہ کر کے اس کے موہ میں تھوک دے جب تم میں سے کسی کو تھوک آئے تو اپنی بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے اور اگر اس طرح نہ کر پائے تو اس طرح کرے راوی قاسم تھوکے پھر اسے صاف کر دے شیبان بن فروخ عبدالوارس یحیی بن یحیی حشیم محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ قاسم بن مہران ابو رافع ابو حریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے ابن علیہ کی روایت کی طرح نقل کیا ہے اور اس حدیث میں اتنا زائد ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنے کپڑے کو خرچ رہے ہیں محمد بن مسنہ ابن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اس لئے نہ تو وہ اپنے سامنے تھوکے اور نہ اپنے دائیں طرف اور لیکن اپنے بائیں طرف اور اپنے پاؤں کے نیچے یحیی بن یحیی قطیبہ بن سعید یحیی قطیبہ ابو عوانہ قطادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے یحیی بن حبیب حارسی خالد بن حارس شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہو سے مسجد میں تھوکنے کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفاراہ اسے دفن کر دینا ہے عبداللہ بن محمد بن اسمہ زبعی شیبان بن فروخ مہدی ابن میمون واصل ابی عیینا یحیی بن اقیل یحیی بن یعم ابو اسود دیلی حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل راستہ میں سے تکلیف دینے والی چیز کا دور کر دینا پایا اور میں نے ان کے بورے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا عبید اللہ بن معاز انبری قحمس یزید بن عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ نماز پڑھی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تھوکا اور پھر اپنے جوتے سے اسے مسل دیا یحیی بن یحیی یزید بن زریع جریری ابی علی یزید بن عبداللہ بن شخیر اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے تھوکا پھر اپنے بائیں جوتے سے مسل دیا یحیی بن یحیی بشر بن مفضل ابو مسلمہ سعید بن یزید فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ارز کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں ابو ربی زہرانی عباد بن عوام سعید بن یزید ابو سلمہ اس سند کے ساتھ حضرت سعد بن یزید نے فرمایا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا امرو ناقد زہیر بن حرب ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر سفیان بن عییناہ زہری قرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ان نقش و نگار نے مجھے اپنے میں مشغول کر دیا پس جاؤ ابھی جہم کو یہ چادر دے دو مجھے اس کی چادر لا دو حرم اللہ بن یحیی ابن وحب ابن شہاب اور وحب بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک ایسی چادر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے کہ جس کے اوپر نقش و نگار تھے آپ کی نظر مبارک اس چادر کے نقش و نگار کی طرف پڑ گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جاؤ اس چادر کو ابو جہم بن حزیفہ کو دے دو اور ان کی چادر مجھے لا دو کیونکہ اس چادر نے میری نماز میں خلل ڈال دیا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ وقی حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نقش و نگار والی ایک چادر تھی جس کی وجہ سے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلل محسوس ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر ابو جہم کو دے دی اور ان کی سادہ چادر ان سے لے لی امرو ناقد زہیر بن حرب ابو بکر بن ابی شہباہ سفیان بن عییناہ زہری انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شام کا کھانا سامنے ہو اور نماز بھی کھڑی ہونے والی ہو تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھا لو اور کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی نہ کرو حارون بن سعید ایلی ابن وحب عمرو ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شام کا کھانا سامنے ہو اور نماز بھی کھڑی ہونے والی ہو تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھا لو اور کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی نہ کرو ابو بکر بن ابی شہباح ابن نمیر حفظ وقی حشام اس سند کے ساتھ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابن عیینا عن زہری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حدیث نقل کی ہے ابن نمیر ابو بکر بن ابی شہباح ابو اسامہ عبید اللہ نافع ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کے سامنے شام کا کھانا رکھ دیا جائے اور نماز بھی کھڑی ہونے لگی ہو تو پہلے شام کا کھانا کھالو اور جلدی نہ کرو جب تک کہ کھانے سے فارغ نہ ہو جاؤ محمد محمد اسحاق مسیبی انس ابن عیاز موسیٰ بن اقباہ حارون بن عبداللہ حماد بن مسعدہ ابن جریج سلط بن مسعود سفیان بن موسیٰ ایوب نافع ابن عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے محمد بن عباد حاتم بن اسماعیل یعقوب بن مجاہد ابن ابی عطیق فرماتے ہیں کہ میں اور قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث بیان کرنے لگے اور قاسم بہت باتیں کرنے والے آدمی تھے اور ان کی ماں ام ولد تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ تجھے کیا ہوا کہ تم میرے اس بھتیجے کی بات کیوں نہیں کرتے میں جانتی ہوں کہ تو کہاں سے آیا ہے اسے اس کی ماں نے عدب سکھایا ہے اور تجھے تیری ماں نے عدب سکھایا ہے یہ سن کر قاسم غصہ ہمیں آ گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کا اظہار بھی کیا جب قاسم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دستر قوان لگ رہا ہے تو قاسم اٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہاں جا رہے ہو قاسم نے کہا نماز پڑھنے کے لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ قاسم نے کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بے وفا بیٹھ جاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب سامنے کھانا ہو اور پیشاب یا پاخانا کا تقاضہ ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے یحیاء بن عیوب قطعبہ بن سعید ابن حجر اسماعیل بن جعفر ابو حضراح عبداللہ بن ابی عطیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح حدیث نقل کی ہے لیکن اس میں قاسم کے واقعہ کو ذکر نہیں کیا محمد بن مسنہ زہیر بن حرب یحیاء قطعن عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر میں فرمایا کہ جس نے اس درخت سے کھایا یعنی لحسن کو کھایا تو وہ مسجد میں نہ آئے راوی زہیر نے غزوہ کا ذکر کیا اور خیبر کا ذکر نہیں کیا خیبر ابو ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نمیر محمد بن عبداللہ بن نمیر عبید اللہ بن نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس ترکاری کو کھایا تو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے جب تک کہ اس کی بدبو نہ چلی جائے یعنی لحسن زہیر بن حرب اسماعیل ابن علیہ عبدالعزیز ابن سحیب فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے لحسن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس درخت سے کھایا تو وہ نہ ہمارے قریب آئے اور نہ ہی ہمارے ساتھ نماز پڑھے محمد محمد آئے اور نہ لحسن کی بدبو سے ہمیں تکلیف دے رباہ جابر آئے محسوس لحسن حرام ہو گیا تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں اس چیز کو حرام نہیں کرتا جسے اللہ تعالی نے میرے لئے حلال کر دیا ہو لیکن یہ لحسن کا درخت ایسا ہے کہ اس کی بدبو مجھے نا پسند ہے حارون بن سعید ایلی احمد بن عیسی ابن وحب عمرو بکیر بن اشج ابن خباب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ پیاز کے کھیت پر سے گلرے ان میں سے کچھ لوگوں نے کھیت میں سے پیاز کھایا اور کچھ لوگوں نے نہیں کھایا پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی طرف آ گئے آپ نے ان لوگوں کو بلا لیا جنہوں نے پیاز نہیں کھایا اور دوسروں کو نہیں بلایا جب تک کہ اس کی بدبو نہ چلی گئی محمد بن مسنہ یحیی بن سعید قطاداہ سالم بن ابی جعد معدان بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن اپنے خطبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے قواب میں دیکھا کہ ایک مرگ نے مجھے تین ٹھونگیں ماریں اور میں اسے یہی خیال کرتا ہوں کہ میری موت قریب ہے کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کر دوں کیونکہ اللہ تعالی اپنے دین اور خلافت اور اس چیز کو جسے دے کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو بھیجا ہے زائع نہیں کرے گا اگر میری موت جلد ہی آ جائے تو خلافت مشورہ کے بعد ان چھے حضرات کے درمیان رہے گی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنی وفات تک راضی رہے اور میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ اس معاملہ میں جن اپنے ہاتھ سے مارا ہے اسلام پر تعان کریں گے اگر انہوں نے اس طرح کیا تو وہ اللہ تعالی کے دشمن اور کافر گمراہ ہیں اور میں اپنے بعد کسی چیز کو اتنا اہم نہیں سمجھتا جتنا اہم میرے نزدیک کلالہ ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنا نہیں پوچھا جتنا کہ کلالہ کے بارے میں پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے کسی چیز میں اتنی سختی نہیں فرمائی جتنی کہ اس مسئلہ میں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک میرے سینے میں ماری پھر فرمایا اے عمر کیا تجھے وہ آیت کافی نہیں جو گرمیوں کے موسم میں صورت نساء کے آخر میں نازل ہوئی یستفتونکا قل اللہ یفتیکم فی القلالاتی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے حکم پوچھتے ہیں فرما دیں کہ اللہ تمہیں قلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے اور اگر میں زندہ رہا تو قلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا جس کے متعلق ہر آدمی جس نے قرآن پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ تو ان لوگوں پر گواہ رہنا کہ جنہیں میں نے شہروں کی حکومت دی اور میں نے انہیں اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ ان پر انصاف کریں اور ان لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی سنت سکھائیں اور جو مال غنیمت ان کو ملے اسے تقسیم کریں اور جس معاملہ ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو میری طرف رجوع کریں پھر فرمایا اے لوگوں تم دو درختوں کو کھاتے ہو میں ان کو خبیص سمجھتا ہوں یہ درخت پیاز اور لحسن کے ہیں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ان درختوں کی کسی آدمی سے بدبو محسوس کرتے تو حکم فرماتے کہ اسے بقی کی طرف نکال دیا جائے تو جو آدمی انہیں کھائے تو خوب انہیں پکا کر ان کی بدبو مار دے ابو بکر بن ابی شہباہ اسماعیل بن علیہ سعید بن ابی عروباہ زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں سے اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے ابو طاہر احمد بن عمرو ابن وحب حیواہ محمد بن عبد الرحمن ابو عبداللہ مولا شداد بن حاد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد میں کسی آدمی کو اپنی گم شدہ چیز کو بلند آواز کے ساتھ تلاش کرتے ہوئے سنیں تو اسے کہنا چاہیے کہ اللہ کرے تیری یہ چیز نہ ملے کیونکہ یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں زہیر بن حرب مقری حیواہ ابو اسود ابو عبداللہ مولا شداد اس سند کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اسی طرح سنا ہے حجاج حجاج شاعر عبدالرزاق سوری القماہ بن مرسد سلمان بن بریدہ حضرت سلمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی انہو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد میں آباز لگائی اور اس نے کہا کہ میرا سرخ اونٹ کون لے گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا تجھے وہ نہ ملے کیونکہ مسجدیں انہی کاموں کے لئے ہوتی ہیں جن کے لئے بنائی گئی ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ وقیع ابی سنان القماہ بن مرسد سلمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی انہو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ و نے نماز پڑ لی تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرا سرخ اونٹ کون لے گیا تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا وہ تجھے نہ ملے کیونکہ مسجدیں ان کاموں کے لئے ہیں جن کے لئے بنائی گئی ہیں کتاباہ بن سعید جریر محمد بن شعباہ القماہ بن مرصد ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے دروازہ سے اندر داخل ہوا آگے حدیث اسی طرح ہے جس طرح گزر چکی یحییٰ بن یحییٰ مالک ابن شہاب ابی سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اسے مشتبہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے نماز کی کتنی رکعات پڑھی ہیں پس جب تم میں سے کوئی اس کو پائے تو وہ بیٹھنے کی حالت میں دو سجدے کرے عمرو ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عیینا قطیبہ بن سعید محمد بن رمح لیس بن سعد اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ معاز بن حشام یحیی بن عبی کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ازان دی جاتی ہے تو شیطان پشت پھیر کر گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے تاکہ وہ ازان نہ سن لے جب ازان پوری ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے پھر تکبیر ہوتی ہے تو پھر پشت پھیر کر بھاگ جاتا ہے جب تکبیر پوری ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے اور نمازی کو وسوسہ ہمیں ڈالتا ہے اور اس کی بھولی ہوئی باتوں کو یاد کراتا ہے کہ فلان بات یاد کرو یہاں تک کہ نمازی کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے نماز میں کتنی رکعات پڑھی ہیں جب تم میں سے کسی کو یاد نہ رہے کہ کتنی رکعات پڑھی ہیں تو بیٹھنے کی حالت میں دو سجدے کرے حرملاہ بن یاہیہ ابن واہب عمر عبد ربی بن سعید عبد الرحمن آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جب نماز کے لئے تکبیر پڑھی جاتی ہے تو شیطان پشت پھیر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے حدیث مذکورہ حدیث کی طرح ہے لیکن اس میں یہ زائد ہے کہ پھر وہ آ کر اسے اپنی ضرورتیں یاد دلاتا ہے جو اسے یاد نہ تھی یاہیہ بن یاہیہ مالک ابن شہاب عبد الرحمن عارج عبد اللہ بن بحینہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہمیں نماز پڑھائی جس میں دو رکعتیں پڑھا کر بغیر قادہ کیے کھڑے ہو گئے لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے نماز پوری کر لی اور ہم سلام پھیرنے کے انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے اللہ اکبر کہا پھر بیٹھے ہوئے دو سجدے کیے پھر آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے سلام پھیرا کتبہ بن سعید لیس ابن رمح لیس ابن شہاب عارج عبداللہ بن بحینہ عسدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 زہر کی نماز میں قادہ کیے بغیر کھڑے ہو گئے جب آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ نے نماز پوری کر لی تو آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے آخری قادہ میں سلام سے پہلے دو سجدے کیے ہر سجدہ میں تکبیر کہی اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ وآلہ 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 کے ساتھ سجدے کیے یہ سجدے اللہ وآلہ 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 بھول گئے تھے ابو ربیع زہرانی حماد ابن زید یحیی بن سعید عبدالرحمن عرج عبداللہ بن مالک ابن بحینا عزدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کا اپنی نماز کے بعد بیٹھنے کا ارادہ تھا آپ صلی اللہ وآلہ 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 کھڑے ہو گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ وآلہ 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 نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آخر میں سلام پھرنے پہلے آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے دو سجدے کیے محمد بن احمد بن ابی خلف موسیٰ بن دابود سلیمان بن بلال زید بن اسلم عطا بن یسار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ کتنی رکعات پڑھ ہی ہیں تین یا چار تو شک کو چھوڑ کر اور جتنی رکعات کا یقین ہو اس کے مطابق نماز پڑھے پھر سلام پھرنے سے پہلے دو سجدے کرے اور اگر اس نے پانچ رکعات پڑھ لی ہوں تو ان دو سجدوں کے ساتھ اس کی چھے رکعات ہو جائیں گی اور اگر پوری چار رکعات پڑھ ہی ہوں تو یہ دو سجدے شیطان کے لیے زلت کا سبب بن جائیں گے احمد بن عبد الرحمن بن وحب عبداللہ بن وحب داوود بن قیس زید بن اسلم اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے عثمان ابو بکر بن ابی شہب اسحاق بن ابراہیم جریر منصور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے نماز پڑھائی راوی ابراہیم کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ کیا یا کم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کیا نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھائی حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں پلٹے اور قبلہ رخ ہو کر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا پھر اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف متوجہ کر کے فرمایا اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم نادل ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا لیکن میں تمہاری طرح کا انسان ہوں میں بھول بھی سکتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو لہٰذا جب بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلایا کرو اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو تو خوب غور کرے پھر جو درست ہو اس کے مطابق نماز پوری کرے پھر دو سجدے کر کے سلام پھر دے ابو قریب ابن بشر محمد بن حاتم وقیع مسعر بن منصور اس سند کے ساتھ کچھ کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اسی طرح نقل کی گئی ہے عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی یحیی بن حسان وحیب بن خالد منصور اس سند کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے اسحاق بن ابراہیم عبید اللہ بن سعید اموی سفیان منصور اس سند کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے صرف الفاظ کی تبدیلی ہے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ منصور اس سند کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح روایت کی گئی ہے راوی نے کہا کہ جو صحیح ہے اس میں غور کرے یہی درستگی کے زیادہ قریب ہے یحیی بن یحیی فزیل بن عیاز منصور اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے ابن ابن ابی عمر عبدالعزیز بن عبدالس سمد منصور اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے عبیداللہ بن معاز عنبری ابی شعبہ حکم ابراہیم القماح عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زہر کی نماز پانچ رکعات پڑھا دیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عرض کیا گیا کہ کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا وہ کیسے عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پانچ رکعات پڑھا دیں پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دو سجدے کیے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے عثمان بن ابی شیباہ جریر حسن بن عبید اللہ ابراہیم بن سوید کہتے ہیں کہ حضرت علکمہ رضی اللہ تعالی عنہو نے زہر کی نماز کی پانچ رکعات پڑھا دیں جب انہوں نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو شبل آپ نے پانچ رکعتیں پڑھا دیں انہوں نے فرمایا ہر گز نہیں میں نے اس طرح نہیں کیا لوگوں نے کہا آپ نے پانچ رکعتیں پڑھائی ہیں راوی ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ایک کونے میں تھا اور میں اس وقت تھا بھی کم سن میں نے بھی کہا کہ آپ نے پانچ رکعت پڑھائی ہیں وہ کہنے لگے اے کانے تو بھی اسی طرح کہتا ہے میں نے کہا ہاں یہ سن کر وہ لوٹے اور پھر دو سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا اور پھر کہا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پانچ رکعتیں پڑھائیں جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پانچ رکعتیں پڑھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا پھر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا اور تمہاری طرح انسان ہوں میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو ابن نمیر کی حدیث میں یہ زائد ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو دو سجدے کرے عون بن سلام کوفی ابو بکر نحشلی عبد الرحمن اسود عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمیں نماز کی پانچ رقعتیں پڑھا دیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بات پڑھا دی ہیں آپ دیکھئے منجاب بن حارس تمیمی ابن مسحر عمش ابراہیم القماح حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہمیں کچھ زیادتی یا کچھ کمی کے ساتھ نماز پڑھائی رابی ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ وہم میری طرف سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو جب تم میں سے کوئی آدمی بھول جائے تو بیٹھ کر دو سجدے کرے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 قبلہ رخ ہوئے پھر دو سجدے کیے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ ابن نمیر حفظ معاویہ عمش ابراہیم القماہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے سلام اور بات کرنے کے بعد بھولنے کے دو سجدے کیے قاسم بن زکریہ حسین بن علی جعفی زائدہ بن سلیمان ابراہیم القماہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں کچھ زیادتی کی یا کمی کی ابراہیم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ شباہ مجھے ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا نماز میں کوئی نیا حکم نادل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا نہیں پھر ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس طرح کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جب کسی آدمی سے نماز میں کچھ زیادتی ہو یا کمی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دو سجدے کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے دو سجدے کیے عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن عیانہ عمرو سفیان بن عیانہ عیوب محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہمیں زہر کی یا عثر کی نماز پڑھائی اور دو رقتوں کے بعد سلام پھیر دیا پھر ایک لکڑی کی طرف آئے جو مسجد میں قبلہ رخ لگی ہوئی تھی اس پر ٹیک لگا کر غصہ کی حالت میں کھڑے ہو گئے جماعت میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے یہ دونوں حضرات اس بات سے ڈرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں اور جلدی جانے والے لوگ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ نماز کم کر دی گئی تو ذل یدین کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں اور بائیں طرف دیکھ کر فرمانے لگے کہ ذل یدین کیا کہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا کہ یہ سچ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دو رقعات ہی پڑھائی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقعات اور پڑھائیں اور سلام پھیرا پھر تکبیر کہی پھر سجدہ کیا پھر تکبیر کہی اور سر اٹھایا پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا پھر تکبیر کہی اور سر اٹھایا راوی محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ عمران بن حسین کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ انہوں نے کہا اور سلام پھیرا ابو ربیع زہرانی حماد عیوب محمد ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں زہر یا عثر کی نماز پڑھائی باقی حدیث سفیان کی حدیث کی طرح ہے قطعبہ قطعبہ بن سعید مالک بن انس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں عثر کی نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دو رقتوں کے بعد سلام پھیرا تو ذل یدین کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا نماز کم کر دی گئی یا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے کوئی بات بھی نہیں اس نے عرض کیا کہ کچھ تو ہوا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا ذل یدین سچ کہتا ہے صحابہ نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے باقی نماز پوری فرمائی پھر آخری قادا ہمیں سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے حجاج بن شاعر حارون بن اسماعیل خزار علی ابن مبارک یاہیہ ابو سلمہ ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں زہر کی نماز کی دو رقعات پڑھائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سلام پھر دیا بنی سلیم کے ایک آدمی نے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کیا نماز میں کمی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں باقی حدیث اسی طرح ہے جس طرح گزر چکی اسحاق بن منصور عبید اللہ بن موسیٰ شیبان یحیع ابی سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دو رقتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا تو بنی سلیم کا ایک آدمی کھڑا ہوا باقی حدیث اسی طرح ہے جس طرح گزر چکی ابو بکر بن ابی شیباہ زہیر بن حرب ابن علیہ زہیر اسماعیل بن ابراہیم خالد ابی قلاباہ ابی محلب عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے عثر کی نماز بڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے تین رکعات کے بعد سلام پھیر دیا پھر اپنے گھر تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی طرف ایک آدمی کھڑا ہوا جسے خرباق کہا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی لمبے تھے اس نے کہا اے اللہ کے رسول پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے جو کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اس نے یاد دلا دیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم غصہ ہمیں اپنی چادر کھینچتے ہوئے نکلے اور لوگوں تک پہنچ گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کیا یہ سچ کہتا ہے لوگوں نے کہا کہ ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ایک رقت پڑھائی پھر سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا اسحاق بن ابراہیم عبدالوہاب ساقافی خالد حزا قلابہ ابی محلب عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اثر کی تین رقتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کھڑے ہوئے اور اپنے حجرا مبارک میں تشریف لے گئے اتنے میں ایک لمبے ہاتھوں والے آدمی نے کھڑے ہو کر ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا نماز کم کر دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم غصہ ہمیں نکلے اور جو رقت چھوٹ گئی تھی وہ پڑھائی پھر سلام پھیرا دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا زہیر بن حرب عبید اللہ بن سعید محمد بن مسنہ یحیی قطان زہیر یحیی بن سعید عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے پھر اس میں سجدہ والی صورت پڑھتے تو سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی ابو بکر بن ابی شہباح محمد بن بشر عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے اور سجدہ والی آیت سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ بن جعفر شعباح ابو اسحاق حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سورة نجم پڑھی پھر اس میں سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک بڑھے کے اس نے مٹی کی ایک مٹھی بھر کر اپنی پیشانی سے لگائی اور کہا کہ مجھے یہی کافی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ اس کے بعد حالت کفر ہی میں مارا گیا یحیی بن یحیی یحیی بن عیوب خطیباہ بن سعید ابن حجر یحیی بن یحیی اسماعیل ابن جعفر یزید بن حسیفہ ابن قسیت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ کیا امام کے ساتھ قراءت کرنی چاہیے تو فرمایا کہ امام کے ساتھ قراءت نہیں کرنی چاہیے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اذا حوائم فلم یسجد پڑھی اور سجدہ نہیں کیا یحیی بن یحیی مالک عبداللہ بن یزید مولا حسود بن سفیان ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے ہے حضرت ابو حریرہ نے عزت سماء شقت پڑھی پھر سجدہ کیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس صورت میں سجدہ کیا ہے ابراہیم بن موسی عیسی عزاعی محمد بن مسنہ ابن ابی عدی ہشام یحیی بن ابی کثیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے ابو بکر بن ابی شہباه عمر ناقد سفیان بن عیینا عیوب بن موسی عطا بن مینہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ از سماء شقت اور اقراء بسم رب کا میں سجدہ کیا محمد بن رمح لیس یزید بن ابو حبیب صفوان بن سلیم عبد الرحمن عرج مولا بنی مخزوم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ از السماء شقت اور اقراء بسم رب کا میں سجدہ کیا حرم حرملا بن یاہی ابن وحب عمرو بن حارس عبید اللہ بن عبی جعفر عبد الرحمن عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے عبید اللہ بن معاز انبری محمد بن عبد العلہ معتم بکر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے نماز میں عزت سماؤن شقت پڑھی پھر سجدہ کیا میں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ و آلہ کے پیچھے نماز میں ان کے ساتھ سجدہ کیا ہے اور میں بھی ہمیشہ یہ سجدہ کرتا رہوں گا عمرو ناقد عیسیٰ بن یونس ابو کامل یزید بن زریع احمد بن عبد سلیم بن احضر اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ عطا بن ابی میمونہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو از السماء شقت کی تلاوت کے بعد سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا ہے اور میں ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا محمد بن معمر بن ربعی ابو ہشام مخزومی عبدالواحد بن زیاد عثمان بن حکیم عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پاؤں کو ران اور پندلی کے درمیان کر لیتے تھے اور اپنا دائیں پاؤں بچھا دیتے اور اپنا بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھ لیتے اور دائیں ہاتھ دائیں ران پر رکھ لیتے اور اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے قطعبہ بن سعید لیس ابن عجلان ابو بکر بن ابی شہباہ ابو خالد احمر ابن عجلان حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہو اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگنے کے لئے بیٹھتے تو دائیں ہاتھ دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور اپنی شہادت والی انگلی سے اشارہ فرماتے اور انگوٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور بائیں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے محمد بن رافع عبد بن حمید ابن رافع عبد الرزاق معمر عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اٹھاتے وہ انگلی جو انگوٹھے کے قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس سے دعا کرتے اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر بچھا دیتے عبد بن حمید یونس بن محمد حماد بن سلمہ عیوب نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنا بائیں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور تریپن کی شکل بناتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ فرماتے تریپنی رکھتے 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 تھی تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نماز میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اپنی دائیں ہتھیلی کو دائیں ران پر رکھتے اور دوسری ساری انگلیوں کو بند کر کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ فرماتے اور بائیں ہتھیلی کو بائیں ران پر رکھتے ابن ابی عمر صفیان مسلم بن ابی مریم علی بن عبد الرحمن معاوی اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے زہیر بن حرب یحیع بن سعید شعباح حکم منصور مجاہد حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک امیر تھا جو دونوں طرف سلام پھیرا کرتا تھا حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اس نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا ہے حکم اپنی حدیث میں فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے احمد بن حنبل یحیی بن سعید شعباہ حکم مجاہد ابو معمر حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ شعباہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک امیر آدمی دونوں طرف سلام پھیرتا ہے تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اس نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا ہے اسحاق بن ابراہیم ابو عامر عقادی عبداللہ بن جعفر اسمعیل بن محمد حضرت عامر بن سعد اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے دیکھتا تھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخصاروں کی سفیدی بھی دیکھتا زہر زہیر بن حرب سفیان بن عینا عمر ابو معبد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر کے ذریعہ پہچان لیتے تھے ابن ابی عمر سفیان بن عینا عمر بن دینار ابی معبد مولا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر کے ذریعہ پہچان لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں نے ابھی معبد سے ذکر کیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ میں نے یہ حدیث بیان نہیں کی حضرت عمر نے کہا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے مجھ سے بیان کی تھی محمد بن حاتم محمد بن بکر ابن جریج اسحاق بن منصور عبد الرزاق ابن جریج عمرو بن دینار ابو معبد مولا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگ فرض نماز سے فارغ ہوئے اس وقت بلند آواز سے ذکر کرنا رسول اللہ کے زمانہ مبارک میں تھا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں ذکر کو سنتا تو مجھے معلوم ہو جاتا کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں حارون بن سعید حرملا بن یحییہ حارون حرملا ابن وحب یونس بن یزید ابن شہاب عروا بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ایک یہودی عورت میرے پاس پیٹھی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ کیا تم جانتی ہو کہ تم قبروں میں آزمائی جاؤگی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر کانپ اٹھے اور فرمایا کہ یہودی آزمائے جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ ہم چند راتیں ٹھہرے پھر رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم قبروں میں آزمائی جاؤگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہے حارون بن سعید حرم اللہ بن یحیی عمرو بن سواد وحب یونس ابن شہاب حمید بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اس کے بعد سے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہے زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم جریر زہیر جریر منصور ابو وائل مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ کی دو بڑھی یہودی عورتیں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ خبر والوں کو ان کی خبروں میں عذاب دیا جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو جھٹلایا اور ان کی تصدیق کو اچھا نہیں سمجھا پھر وہ دونوں عورتیں نکل گئیں اور رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 تشریف لائے میں نے آپ صل اللہ علیہ وآلہ 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 سے عرض کیا کہ مدینہ کی دو یہودی بوڑھی عورتیں میرے پاس آئی تھیں وہ خیال کرتی ہیں کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے تو آپ نے ان کی تصدیق فرمائی کہ انہیں عذاب دیا جاتا ہے جن کو جانور تک سنتے ہیں پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے رہے حناد بن سری ابو احوس اشعس مسروق سے اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے لیکن اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی کہ جس میں قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو عمر ناقد زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتے تھے نصر بن علی جہزمی ابن نمیر ابو قریب زہیر بن حرب وقیع ابو قریب وقیع عزاعی حسان بن عطیہ محمد بن عبی عائشہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو اللہ تعالی سے چار چیزوں کی پناہ مانگے اللہ اللہم اللہم اینی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شری شعیب زہری عروہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی زوجہ متحرہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں اور تجھ سے زندگی اور موت کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے گناہ اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک کہنے والے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض سے بہت قصرت سے پناہ مانگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی قرض دار ہو جاتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہے زہیر تعالیٰ سے چار چیزوں کی پناہ مانگے جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کے فتنہ سے مسیح دجال کے شر سے حکم بن موسیٰ حکل بن زیاد علی بن خشرم عیسیٰ ابن یونس عزاعی اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہو اور اس میں آخر کا ذکر نہیں محمد بن مسنہ ابن عبی عدی حشام یہیہ ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنہ سے مسیح دجال کے شر سے پناہ مانگتا ہوں محمد محمد عباد سفیان عمر تابوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالی سے اللہ کے عذاب کی پناہ مانگو تم اللہ تعالی سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگو تم اللہ تعالی سے مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ مانگو تم اللہ تعالی سے زندگی اور موت کے فتنہ سے پناہ مانگو محمد بن عباد سفیان ابن تابوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے محمد بن عباد ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب سفیان ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے اسی طرح روایت کیا ہے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ بدیل عبداللہ بن شقیق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت 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 کہ نبی قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب اور دجال کے فتنہ سے پناہ مانگا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اے اللہ ہم تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں صاحب مسلم امام مسلم بن حجاج فرماتے ہیں کہ مجھے تعووس کی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو نے اپنی نماز میں یہ دعا مانگی اس نے جواب میں کہا کہ نہیں تو حضرت تعووس نے فرمایا کہ اپنی نماز دوبارہ تعووس نے اسے تین یا چار راویوں سے نقل کیا ہے دعوود بن رشید ولید عزاعی عمار شداد بن عبداللہ ابی اسما حضرت سوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے اور یہ دعا مانگتے اللہ ہم انت السلام و من ک السلام تبارک تا زل جلال وال اکرام راوی ولید کہتے ہیں کہ میں نے عزاعی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم استرح فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نمیر ابو معاویہ آسم عبداللہ بن حارس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد نہیں بیٹھتے تھے مگر اتنی مقدار میں کہ جس میں درج زیل تسبیح کہتے تھے اللہ ام انت السلام ومن ک السلام تبارک تا زل جلال وال اکرام ابن نمیر ابو خالد احمر آسم سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے عبدال وارس بن عبد السمد شعبہ آسم عبداللہ بن حارس خالد عبداللہ بن حارس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے اسحاق بن عبراہیم جریر منصور مسیب بن رافع وراد مولا مغیراہ بن شعبہ حضرت مغیراہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرتے تو فرمایا کرتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لا الملک ولا الحمد و ہوا على کل شیئ قدیر اللہ 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 تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جسے تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش تیرے مقابلہ میں کوئی نفع دینے والی نہیں ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب احمد بن سینان ابو معاویہ احمش مسیب بن رافع والراد مولا مغیراہ بن شعباہ اس سند کے ساتھ حضرت مغیراہ بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے محمد بن حاتم محمد بن بکر ابن جریج عبداہ بن ابی لباباہ والراد مولا مغیراہ بن شعباہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير کا ذکر نہیں ہے حامد بن عمر بکراوی بشر بن مفزل محمد بن مسنہ ازہر ابن عون ابو سعید اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے ابن ابی عمر مکی سفیان عبداح بن ابی لباباہ عبد المالک بن عمیر حضرت مغیراح بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیراح کو لکھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا ہو مجھے لکھ کر بھیجو حضرت مغیراح نے انہیں لکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئیئ قدیر اللہ لا مانع لما اعتویت ولا معتی لما منعت ولا ینفع زل جدی من کل جد اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جسے تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش تیرے مقابلہ میں کوئی نفع دینے والی نہیں ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر حشام عبو زبیر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز میں جب بھی سلام پھرتے تو یہ کہتے لا الہ اللہ وحدہ سے لے کر وَلَو كَرِهَ الْكَافِرُونَ تَك اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاحت اور اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نکی کرنے کی طاقت اللہ تعالی کے سوا کوئی دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی ساری نعمتیں ہیں اسی کا فضل و سنا اور حسن ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اگرچہ کافر نہ پسند کریں راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شہباہ عبدا بن سلیمان حشام بن عرواہ ابو زبیر عبداللہ بن زبیر اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ان کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے یا عقوب بن ابراہیم دورقی ابن علیہ حجاج بن ابی عثمان ابو زبیر حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو ہر نماز یا نمازوں کے بعد پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر کی جیسے گزری محمد بن سلمہ مرادی عبداللہ بن وہب یحییٰ بن عبداللہ بن سالم موسیٰ بن اقباح حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نماز میں سلام پھرنے کے بعد کہتے تھے باقی حدیث اسی طرح ہے اور اس کے آخر میں ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے تھے عاصم بن نظر تیمی معتمر عبید اللہ قطیبہ بن سعید لیس ابن عجلان ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مہاجرین فقارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالدار لوگ اعلا درجہ اور ہمیشہ کی نعمتوں میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے انہوں نے عرض کیا کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں اور وہ بھی روزہ رکھتے ہیں جس طرح کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور وہ صدقہ نکالتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں دے سکتے وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ سکھاؤں کہ جو تم سے سبقت لے گئے ہیں تم انہیں پالو اور اپنے بعد والوں سے آگے بڑھ جاؤ اور کوئی تم سے افضل نہ ہو سوائے اس کے کہ جو تمہارے جیسے کام کرے انہوں نے عرض کیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تین 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 مرتبہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر اور الحمد للہ پڑھا کرو راوی ابو سالح کہتے ہیں کہ مہاجرین فقارا دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ سن لیا ہے اور وہ بھی اسی طرح کرنے لگے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور روایت میں قطعبہ نے یہ زائد کہا ہے کہ لیس بن عجلان سے روایت ہے کہ سمئی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے گھر والوں میں سے کسی سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ تم کو وہم ہو گیا ہے بلکہ اس طرح فرمایا کہ تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمد للہ تیتیس دفعہ اللہ اکبر کہو پھر میں ابو سوالح کے پاس لوٹا اور ان سے میں نے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمد اللہ اس طرح کہے کہ پوری تعداد تیتیس مرتبہ ہو جائے ابن اجلان کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث رجا بن حیوہ سے بیان کی تو انہوں نے اسی طرح مجھ سے ابو سوالح کے واسطے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے امیہ بن بستام عیشی یزید بن زریع روح سہیل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ فقارائے مہاجرین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مالدار لوگ اعلی درجہ اور ہمیشہ کی نعمتیں لے گئے باقی حدیث اسی طرح ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ مہاجرین فقارا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے باقی حدیث اسی طرح ہے اور اس میں یہ زائد ہے کہ سہیل راوی کہتے ہیں کہ ہر ایک کلمہ گیارہ گیارہ مرتبہ کہے تاکہ سب کلمات تین تیس مرتبہ ہو جائیں حسن کہ جن 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 مرتبہ سبحان سبحان اللہ سبحان تینتیس مرتبہ الحمد للہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر نصر بن علی جہزمی ابو احمد حمزہ حکم عبد الرحمن بن ابی لیلہ حضرت قعب بن عجرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد کی کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا کہنے والا یا کرنے والا محروم نہیں ہوتا تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر محمد بن حاتم اسبات بن محمد عمرو بن قیس ملائی حکم اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے عبد الحمید بن بیان واسطی خالد بن عبداللہ سہیل ابو عبید مزحجی مسلم ابو عبید مولا سلمان بن عبدالملک عطا بن یزید لیسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمد للہ اور تین تیس مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ نینانوے کلمات ہو گئے اور سو کا عدد پورا کرنے کے لئے لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہوا علا کلی شیئ قدیر کہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں محمد بن صباح اسماعیل بن زکریہ سہیل ابو عبید عطا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اسی طرح حدیث نقل کر کے فرمایا زہیر بن حرب جریر عمارہ بن قعقاع ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جب نماز کی تکبیر کہتے تو قراءت سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر قربان آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تکبیر اور قراءت کے درمیان کچھ دیر خاموش رہتے ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کیا پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من خطایا کما ینق السوب الابیز مد داناسی اللہم مغسلنی من خطایا بس سلجی والمائی والبارادی اے اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان اس قدر دوری کر دے کہ جس قدر تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح صاف فرما دے جس طرح سفید قپڑا میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے ابو ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نمیر ابن فزیل ابو کامل عبدالواحد بن زیاد عمارہ قعقاع اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے مسلم یحییٰ بن حسان یونس عبدالواحد ابن زیاد عمارہ بن کعقاع ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب دوسری رقت کے لیے کھڑے ہوتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قراءت شروع فرماتے اور قاموش نہ ہوتے زہیر بن حرب عفان حماد قطاداہ ثابت حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور صف میں داخل ہو گیا اور اس کا سانس پھول رہا تھا اس نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا تیبا مبارکا فیہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم میں سے نماز میں یہ کلمات کہنے والا کون ہے فرمایا کہ میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھا کہ جو ان کلمات کو اوپر لے جانے کے لئے جھپٹ رہے تھے زہیر بن حرب اسماعیل بن علیہ حجاج بن ابی عثمان ابو زبیر عون بن عبداللہ بن عطباہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیراً والحمد للہ کثیراً و سبحان اللہ بکرتاً و اصیلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے بیئے آسمان کے دروازے کھولے گئے حضرت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عییناہ زہری سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن جعفر بن زیاد ابراہیم ابن سعد زہری سعید ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حرم اللہ بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب نماز کڑی ہو جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اس طرح چلتے ہوئے آؤ کہ تم پر سکون تاری ہو اور جو تم پالو انہیں پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے انہیں پوری کر لو آؤ بلکہ نماز آؤ اور نماز کی جتنی رکھتیں تمہیں مل جائیں انہیں پڑھو اور جو چھوٹ جائے انہیں پوری کر لو کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نماز میں ہوتا ہے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز کے لئے آواز دی جائے تو تم اس انداز میں آؤ کہ تم پر سکون تاری ہو اور نماز کی جتنی رکعات تمہیں مل جائیں انہیں پڑھ لو اور جو رہ جائیں انہیں پوری کر لو خطیبہ بن سعید فزیل بن عیاز حشام زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم حشام بن حسان محمد بن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے اقامت کہی جائے تو تم میں سے کوئی آدمی دوڑتا ہوا نہ آئے بلکہ سکون اور وقار سے چلتا ہوا آئے جو نماز تم پالو اسے پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اسے بعد میں پوری کر لو اسحاق بن منصور محمد بن مبارک سوری معاویہ بن سلام یہیہ بن ابی کسیر عبداللہ بن ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیز دوڑنے کی آواز سنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے نماز کی طرف جلدی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایسے نہ کرنا جب تم نماز کے لئے آؤ تو سکون سے آؤ جو تمہیں مل جائیں انہیں پڑھ لو اور جو چھوٹ جائیں انہیں پورا کر لو ابو بکر بن ابی شہباہ معاویہ ہشام شیبان اس سند کے ساتھ یہ روایت اسی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن حاتم عباد اللہ بن سعید یحیاء بن سعید حجاج سواف یحیاء بن ابی کثیر ابو سلمہ عبداللہ بن ابی قطاداہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے عقامت کہی جائے تو تم مت کھڑے ہو جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو ابن حاتم کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے عقامت کہی جائے یا ازان دی جائے ابو بکر بن ابی شہباہ سفیان بن عیانہ معمر ابو بکر ابن علیہ حجاج بن ابی عثمان اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس عبدالرزاق معمر اسحاق بن ولید بن مسلم شیبان یحیاء بن ابی کثیر عبداللہ بن ابی قطاداہ اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن روایت میں یہ زائد ہے کہ یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو جب میں نکلوں حارون بن معروف حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لئے اقامت کہی گئی تو ہم صفے سیدھی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے مسلے پر کھڑے ہو گئے تکبیر کہنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ یاد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے اور ہمیں فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے پھر آپ نے تکبیر کہہ کر ہمیں نماز پڑھائی زہر بن حرب ولید بن مسلم ابو عمرو عوضاعی زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور لوگوں نے اپنی صفے باندھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر اپنی جگاہ کھڑے ہو گئے ابراہیم بن موسیٰ ولید بن مسلم عوضاعی زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ نماز کے لئے اقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر کہی جاتی تھی اور لوگ اپنی صفے بنا لیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہونے سے پہلے اپنی اپنی جگاہ پر کھڑے ہو جاتے سلمہ بن شبیب حسن بن آین زہیر سیماک بن حرب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جب زوال ہو جاتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو ازان کہتے اور اقامت نہ کہتے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتے تو تب نماز کی اقامت کہتے یحییٰ بن یحییٰ مالک ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں ایک رکعت پالی تو اس نے نماز پالی حرملاہ بن یحییٰ ابن وحب یونس ابن وحاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت پالی تو اس نے نماز کو پالیا ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد زہیر بن حرب ابن عییناہ ابو قریب ابن مبارک معمر عزاعی مالک بن انس یونس ابن نمیر ابن مسنہ عبدالوحاب عبید اللہ زہری ابو سلمہ ابو حریرہ ان مختلف اسناد کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اس نے پوری نماز کو پالیا یحیی بن یحیی مالک زید بن اسلم عطا بن یسار بسر بن سعید عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے سورج نکلنے سے پہلے صبح کی نماز سے ایک رکت پالی تو اس نے صبح کی نماز کو پالیا اور جس آدمی نے عثر کی نماز سے ایک رکت کو پالیا سورج غروب ہونے سے پہلے تو اس نے عثر کی نماز کو پالیا حسن بن ربیع عبداللہ بن مبارک یونس بن یزید زہری حرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عثر کی نماز میں سے ایک سجدہ کو پالیا یا جس آدمی نے سورج کے نکلنے سے پہلے صبح کی نماز سے ایک سجدہ کو پالیا تو اس نے اس نماز کو پالیا اور سجدہ سے رکت مراد ہے عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ابو سلمہ اس سند کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے حسن بن ربیع عبداللہ بن مبارک معمر ابن تعووس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے سورج غروب ہونے سے پہلے حثر کی نماز میں سے ایک رکت پالی تو اس نے نماز پالی اور جس آدمی نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکت پالی تو اس نے نماز پالی عبدالعلا حماد معتمر معمر اس سند کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے قطعبہ بن سعید محمد بن رمح ابن شہاب سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عثر کی نماز کچھ دیر سے پڑھی تو عرواہ نے اس سے کہا کہ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے امام بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس سے فرمایا کہ سمجھ کر کہ کیا کہتا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بشر بن ابی مسعود سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے میری امامت کی اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی وہ پانچوں نمازوں کو اپنی انگلیوں کے ساتھ شمار کرتے تھے یحییٰ بن یحییٰ تمیمی مالک ابن شہاب زہری سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن عثر کی نماز کافی دیر سے پڑھی حضرت عرواح بن زبیر ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں خبر دی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کوفاہ میں تھے کہ ایک دن انہوں نے نماز میں دیر کر دی تو حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے مغیرہ یہ کیا کیا تو نہیں جانتا کہ حضرت جبرائیل علیہ اسلام نازل ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر انہوں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے ان کے ساتھ نماز پڑھی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح حکم دیا گیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عرواح سے فرمایا اے عرواح دیکھو تم کیا بیان کر رہے ہو کہ جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کے اوقات بتائے حضرت عرواح نے کہا کہ بشیر بن ابی مسعود نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے اسی طرح بیان فرمایا ہے حضرت عرواح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی زوجہ متحارہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں عثر کی نماز پڑھتے تھے کہ سورج ان کے سہن میں ہوتا تھا سایہ کے ظاہر ہونے سے پہلے ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد عمرو سفیان زہری عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجراہ میں اس حال میں عثر کی نماز پڑھتے تھے کہ سورج نکلا ہوا ہوتا تھا کہ اس کے بعد میں سایہ بلند نہیں ہوتا تھا حرملاہ بن یحییہ ابن وحب یونس ابن شہاب عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج دھوپ ان کے سہن میں ہوتی تھی اور چڑھتی نہ تھی ابو بکر بن ابی شہباہ ابن نمیر وقی حشام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج دھوپ میرے حجراہ میں ہوتی تھی ابو غسان مسمعی محمد بن مسنہ معاز بن حشام ابو قطاداہ ابو عیوب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ 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 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت باقی ہے جب تک سورج کا اوپر کا کنارہ نہ نکلے اور پھر جب تم زہر کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت سورج کے زرد ہونے تک ہے جب تم مغرب کی نماز پڑھ چکو تو اس وقت شفق کے غروب ہونے تک کا ہے پھر جب تم عشاء کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے عبید اللہ بن معاز انبری شعب قطاد ابو عیوب یحی بن مالک عزدی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ زہر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ عثر کا وقت نہ آئے اور عثر کا وقت اس وقت تک باقی ہے جب تک سورج زرد نہ ہو اور مغرب کا وقت اس وقت تک باقی ہے جب تک کہ شفق کی تیزی نہ جائے اور عشاء کا وقت آدھی رات تک اور فجر کا وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ سورج نہ نکلے زہر زہر حرب ابو عامر عقادی ابو بکر بن ابی شہباہ یحیی بن ابو بکیر حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے احمد بن ابراہیم دورقی عبد السمد حمام قطاداہ ابو ایوب حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زہر کی نماز کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے کہ آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو جائے جب تک عثر کا وقت نہ آئے اور عثر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو اور مغرب کی نماز کا وقت شفق غائب ہونے تک رہتا ہے اور عشاء کی نماز سورج نکلنے تک رہتا ہے پھر جب سورج نکلنے لگے تو کچھ دیر کے لیے نماز سے رک جائے کیونکہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے احمد بن یوسف عزدی عمرو بن عبداللہ بن رزین ابراہیم ابن تاہمان حجاج ابن حجاج قطاداہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج کا اوپر کا کنارہ نہ نکلے اور زہر کی نماز ہے جب تک کہ عصر کا وقت نہ آئے اور عصر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے اور اس کے اوپر کا کنارہ گروب نہ ہو جائے اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے یحییٰ بن یحییٰ تمیمی عبداللہ بن یحییٰ بن عبی کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ علم جسم کے آرام کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا زہیر بن حرب عبداللہ بن سعید عزرق زہیر بن اسحاق بن یوسف عزرق سفیان القماہ بن مرسد حضرت سلمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تُو دو دن ہمارے ساتھ نماز پڑھ چنانچہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا انہوں نے ازان دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو حکم فرمایا تو انہوں نے زہر کی عقامت کہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو انہوں نے عثر کی عقامت کہی کہ سورج ابھی تک بلند اور سفید تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تو انہوں نے سورج کے غروب ہونے کے وقت مغرب کی عقامت کہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تو انہوں نے شفق کے غائب ہونے کے وقت میں عشاء کی نماز کی عقامت کہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تو انہوں نے طلوع فجر کے وقت میں فجر کی نماز کی عقامت کہی پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز کو تھنڈے وقت میں پڑھنے کو حکم فرمایا اور خوب تھنڈے وقت میں پڑھ ہی اور عثر کی نماز پڑھی کہ سورج ابھی بلند تھا لیکن پہلے دن سے ذرا اوپر سے پڑھی اور مغرب شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی اور عشاء تہائی رات کے بعد پڑھی اور فجر کی نماز اس وقت پڑھی کہ جب خوب روشنی پھیل گئی پھر فرمایا کہ نماز کے وقت کے بارے میں پوچھنے والا کہا ہے تو اس نے عرض کیا میں ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نمازوں کے جو اوقات تم نے دیکھے ہیں ان کے درمیان تمہاری نمازوں کے اوقات ہیں ابراہیم بن محمد بن عرعراہ سامی حرامی بن عماراہ شعبہ القماہ بن مرسد حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھنے لگا آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ نمازیں پڑھ کر دیکھ لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا انہوں نے اندہیرے میں سباہ کی ازان دی پھر طلوع فجر کے وقت سباہ کی نماز پڑھ ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا تو انہوں نے زہر کی ازان دی کہ جس وقت سورج آسمان کے درمیان سے ڈھل گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو عثر کا حکم فرمایا اور سورج ابھی بلند تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کا حکم فرمایا جس وقت کہ سورج غروب ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کا حکم فرمایا جس وقت کہ شفق غائب ہو گیا پھر اگلی صبح کو خوب روشنی پھیل جانے پر خجر کی نماز کا حکم فرمایا پھر آپ نے زہر کی نماز کو تھنڈے وقت میں پڑھنے کا حکم فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثر کا حکم فرمایا اور سورج ابھی سفید تھا اس میں زردی کا اثر نہیں ہوا تھا پھر آپ نے شفق کے غائب ہونے سے پہلے مغرب کا حکم فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہائی رات کے گزر جانے پر عشاء کی ازان کا حکم فرمایا حرامی راوی کو اس میں شک ہے پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ پوچھنے والا کہاں ہے جو وقت تو نے دیکھا اس کا درمیانی وقت نمازوں کا ہے محمد بن عبداللہ بن نمیر بدر بن عثمان حضرت ابو بکر بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھنے والا آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس وقت کوئی جواب نہ دیا اور صبح صادق کے تلو ہو جانے پر فجر کی نماز پڑھی کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تو زہر کی نماز سورج کے ڈھل جانے پر پڑھی اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ دوپہر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان سے زیادہ جاننے والے تھے پھر حکم فرمایا اور عثر کی نماز قائم کی اور سورج ابھی بلند تھا پھر آپ نے حکم فرمایا اور سورج کے غروب پر ہی مغرب کی نماز قائم کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اور شفق کے غائب ہونے پر عشاء کی نماز قائم کی اور پھر اگلے دن فجر کی نماز کو مؤخر فرمایا جب اس سے فارغ ہوئے تو کہنے والے نے کہا کہ سورج نکل گیا یا نکلنے والا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر کی نماز کو مؤخر فرمایا یہاں تک کہ عثر کی نماز کا وقت قریب تھا اور پھر عثر کی نماز میں اتنی تاقیر فرمائی کہ کہنے والے نے کہا کہ سورج زرد ہو گیا اور مغرب کی نماز اتنی دیر سے پڑھی کہ شفق ڈوبنے کو ہو گئی اور عشاء کی نماز اتنی دیر سے پڑھی کہ احتہائی رات کا ابتدائی حصہ ہو گیا پھر صبح کے وقت پوچھنے والے کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ نماز کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان میں ہے ابو بکر بن ابی شعباہ وقیع بدر بن عثمان ابی بکر بن ابی موسیٰ یہ حدیث بھی اسی سند کے ساتھ اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز دوسرے دن شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھائی قتباہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابن شہاب ابن مسیب ابی سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سخت گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈا کرو کیونکہ سخت گرمی دوزخ کی بھاپ کی وجہ سے ہے حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے حارون بن سعید ایلی عمرو بن سواد احمد بن عیسی عمرو ابن وحب عمرو بکیر بسر بن سعید سلمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گرمی ہو تو زہر کی نماز کو ٹھنڈا کرو کیونکہ سخت گرمی دوزخ کی بھاپ کی وجہ سے ہے قطعبہ بن سعید عبدالعزیز علی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گرمی دوزخ کی بھاپ کی وجہ سے ہے تو تم نماز ٹھنڈا کر کے پڑھو ابن رافع عبدالرزاق معمر حمام بن منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے احادیث کو ذکر فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرمی میں نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ سخت گرمی دوزخ کی بھاپ کی وجہ سے ہے محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ محاجر ابو حسن زید بن وحب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزن نے زہر کی ازان دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دو ٹھنڈا ہونے دو یا فرمایا انتظار کرو انتظار کرو اور فرمایا کہ سخت گرمی دوزخ کے بھاپ لینے کی وجہ سے ہے تو جب گرمی زیادہ ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک انتظار کیا کہ ٹیلوں کے سائے تک دیکھ لئے عمرو بن سواد حرملاہ بن یاہیہ ابن واہب یونس ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی اور اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار میرا بعض حصہ بعض حصہ کو کھا گیا ہے تو اللہ تعالی نے اسے دو سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں تو اس وجہ سے تم سخت گرمی پاتے ہو اور سخت سردی پاتے ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی ہو تو تم نماز کو تھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ سخت گرمی دوزخ کے سانس لینے کی وجہ سے ہے اور ذکر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی تو اسے ہر سال میں دو سانس لینے کی اجازت دی گئی ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں حرملاہ بن یاہیہ عبداللہ بن وحب حیواہ یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن حاد محمد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ نے کہا اے میرے رب میرا بعض حصہ بعض حصہ کو کھا گیا ہے اس لیے مجھے سانس لینے کی اجازت عطا فرمائیں تو اللہ تعالی نے دوزخ کو دو سانس لینے کی اجازت عطا فرما دی ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں اور تم جو سردی پاتے ہو یہ دوزخ کے سانس سے ہے اور اسی طرح تم جو گرمی پاتے ہو یہ بھی جہنم کے سانس لینے سے ہے محمد بن مسننہ محمد بن بشار یحیع قطان ابن مہدی ابن مسننہ یحیع بن سعید شعبہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی نماز جب سورج ڈھل جاتا تو پڑھتے تھے ابو بکر بن ابی شعبہ ابو بکر بن ابی شعبہ ابو الاحوث سلام بن سلیم ابو اسحاق سعید بن وحب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گرمیوں میں نماز کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری شکایت کو دور نہیں فرمایا احمد بن یونس عون بن سلام عون ابن یونس زہیر ابو اسحاق سعید بن وحب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سخت گرمی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نے ہماری شکایت کو دور نہیں فرمایا زہیر نے کہا کہ میں نے ابو اسحاق سے کہا کہ کیا زہر انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا کیا زہر کو جلدی پڑھیں فرمایا ہاں یحیی بن یحیی بشر بن مفضل غالب قطان بکر بن عبداللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سخت گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو جب ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنے کی طاقت نہ رکھتا تو وہ اپنے کپڑے کو بچھا کر اس پر سجدہ کرتا قطعبہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابن شہاب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثر کی نماز پڑھتے تھے اس حال میں کہ سورج بلند ہوتا اور کوئی عوالی کی طرف جانے والا عوالی پہنچ جاتا تو پھر بھی سورج بلند ہوتا قطعبہ کی روایت میں عوالی جانے کا ذکر نہیں حارون بن سعید ایلی ابن وحب عمرو ابن شہاب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث مبارکہ نقل کی ہے یحییٰ بن یحییٰ بن یحییٰ مالک اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم عثر کی نماز پڑھتے تھے پھر ایک انسان قبیلہ عمرو بن عوف کی طرف جاتا تو ان کو عثر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا یحییٰ بن عیوب محمد بن صباح خطیبہ ابن حجر اسماعیل بن جعفر علی بن عبدالرحمن حضرت علی بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں زہر کی نماز سے فارغ ہو کر بسراہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر میں گئے وہ گھر مسجد کے ایک کونے میں تھا تو جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے عثر کی نماز پڑھ لی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم اب ہی زہر کی نماز پڑھ کر آئے ہیں انہوں نے تو ہم نے نماز پڑھی جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں مارنے لگ جاتا ہے اس میں اللہ تعالی کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا منصور بن ابی مزاحم عبداللہ بن مبارک عبی بکر بن عثمان بن سحل بن حنیف حضرت امامہ بن سحل فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی پھر ہم نکلے یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس پہنچ گئے تو ہم نے ان کو عثر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا میں نے عرض کیا اے چچا جان یہ آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے تو انہوں نے فرمایا عثر کی نماز اور یہ وہ نماز ہے جسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے عمرو بن سواد عامری محمد بن سلمہ مرادی احمد بن عیسی عمرو ابن باہب عمرو بن حارس جزید بن ابی حبیب موسیٰ بن سعد انساری حفظ بن عبید اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عثر کی نماز پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو بنی سلمہ کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم ایک اونٹ زباہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو اور ہم بھی آپ صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے ہم نے دیکھا کہ ابھی تک اونٹ زباہ نہیں ہوا تھا پھر اسے زباہ کیا گیا پھر اس کا گوشت کٹا گیا پھر اس گوشت کو پکایا گیا پھر ہم نے اس گوشت کو سورج غروب ہونے سے پہلے کھا لیا محمد بن مہران رازی ولید بن مسلم اوزاعی نجاشی رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عثر کی نماز پڑھتے تھے پھر ہم اونٹ زباہ کر کے دس حصوں میں تقسیم کرتے پھر اسے پکایا جاتا تو ہم پکا ہوا گوشت سورج کے غروب ہونے سے پہلے کھا لیتے اسحاق بن منصور عیسی بن یونس شعیب بن اسحاق دمشقی اوزاعی اس سند کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہم اونٹ زباہ کرتے تھے اور یہ نہیں کہا کہ ہم آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یحییٰ بن یحییٰ مالک نافع ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی سے عثر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کے گھر والے اور اس کا مال ہلاک ہو گیا ابو بکر بن ابی شہباح عمرو ناقد سفیان زہری سالم اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی حارون بن سعید علی ابن وحب عمرو بن حارس ابن شہاب حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی عثر کی نماز فوت ہو گئی تو گویا کہ اس کے گھر والے اور اس کا مال ہلاک ہو گیا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ حشام محمد بن عبیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب کے دن فرمایا تھا کہ اللہ تعالی ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جیسے کہ انہوں نے ہمیں سلات وستہ سے رکھے رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا محمد محمد بن 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 بشار محمد بن جعفر شعب قطاد ابو حسان عبید حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوا احزاب والے دن ارشاد فرمایا کہ کافروں نے ہمیں نماز وستہ سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے شعبہ راوی کو شک ہے کہ بیوت فرمایا یا بوتون فرمایا محمد بن مسنہ ابن عدی سعید قطاد اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے اور اس میں بغیر کسی شک کے بیوتا ہم و قبور ہم فرمایا ابو بکر بن ابی شعباہ زہیر بن حرب وقیع شعباہ حکم یحیاء بن حزار علی عبید اللہ بن معاز شعباہ حکم یحیاء حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم خندق کے راستوں میں سے ایک راستہ پر تشریف فرما تھے مشرقوں نے ہمیں نماز وستہ سے روکے رکھا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا ہے اللہ ان کی خبروں اور گھروں کو یا فرمایا ان کی خبروں کو یا ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب ابو قریب ابو معاویہ عامش مسلم بن صبیح شتیر بن شکل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے غزوا احزاب والے دن فرمایا کافروں نے ہمیں صلات وستہ یعنی عثر کی نماز پڑھنے سے روکے رکھا ہے اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے پھر آپ نے عشاء اور مغرب کے درمیان عثر کی نماز ادا فرمائی عون بن سلام کوفی محمد بن طلحہ یامی زبید مراح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عشر کی نماز سے روک دیا یہاں تک کہ سورج سرخ یا زرد ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں نے ہمیں صلات وسطہ سے روک دیا ہے اللہ تعالی ان کے پیٹوں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے یحیی بن یحیی تمیمی مالک زید بن اسلم قاع قاع حکیم حضرت ابو یونس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم فرمایا کہ میں ان کے لئے قرآن لکھوں اور فرماتی ہیں کہ جب تو اس آیت پر پہنچے تو مجھے بتانا حافظ علی الصلاوات والصلاة الوسطى وقوم للہ قانتین تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کو اسی طریقے سے سنا ہے اسحاق بن ابراہیم حنزلی یحییٰ بن آدم فزیل بن مرزوق شقیق بن اقباہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نادل ہوئی حافظو علی الصلاوات وصلات العسری تو ہم اس آیت کو جب تک اللہ نے چاہا اسی طرح پڑھتے رہے پھر اللہ تعالی نے اسے منسوخ فرما دیا تو اس طرح آیت نازل ہوئی حافظو عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصْصَلَاةِ الْوُسْطَى تو ایک آدمی جو کہ حضرت شقیق کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اب نماز عصر ہی یہی نماز نماز وستا ہے حضرت برا نے فرمایا کہ میں نے تجھے بتا دیا ہے کہ یہ آیت کیسے نادل ہوئی اور اللہ نے اسے کیسے منسوخ فرما دیا اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے اشجعی، سفیان، سوری، اسود بن قیس، شقیق بن اقباہ، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس آیت کو ایک عرصہ دراز تک اسی طرح پڑھتے رہے باقی حدیث اسی طرح سے ہے جیسے گزری ابو غسان، محمد بن مسنہ، معاز بن ہشام، یحییٰ بن کثیر، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو غزوہ خندق والے دن قریش کے کافروں کو سب وشتم کرنے لگے اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم عثر کی نماز ابھی تک نہیں پڑھی اور سورج غروب ہونے کے قریب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں نے بھی عثر کی نماز پڑھی ہو پھر ہم بتحان کی طرف اترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج غروب ہونے کے بعد عثر کی نماز پڑھائی پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی ابو بکر بن ابی شہباہ اسحاق بن ابراہیم ابو بکر اسحاق وقیع علی بن مبارک یحییٰ بن ابی کثیر اس سند میں یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے یحییٰ بن یحییٰ مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں پھر یہ اوپر چڑ جاتے ہیں پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز کی حالت میں چھوڑا اور ہم ان کے پاس سے آئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبیح ابو حریرہ اس سند کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی ہے زہیر بن حرب مروان بن معاویہ اسماعیل بن ابی خالد قیس بن ابی حازم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چودھنی رات کے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ بلا شباہ تم اپنے رب کو اس طرح سے دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور اسے دیکھنے میں تم کسی قسم کی دکت محسوس نہیں کرتے پس اگر تم سے ہو سکے تو سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں یعنی عثر اور فجر کی نمازوں کو قضاء نہ کرنا پھر حضرت جریر نے یہ آیت پڑھی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَا قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی پاکی حمد کے ساتھ بیان کرو ابو بکر بن ابی شعبہ عبداللہ بن نمیر ابو اسامہ وقیع اس سند کے ساتھ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ تمہیں انقریب اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ابو بکر بن ابی شعبہ ابو قریب اسحاق بن ابراہیم وقیع ابن ابی خالد مسعر مختار حضرت ابو بکر بن عمارہ بن رعبہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر کی نماز بسراہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے انہوں نے فرمایا آہ تو اس آدمی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے میرے کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا یعقوب بن ابراہیم یحیاء بن ابی بکیر شیبان عبد المالک بن عمیر حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بن رعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی اور ان کے پاس بسراح کا ایک آدمی تھا اس نے کہا کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اسی جگہ سے سنا جس سے میں سن سکتا ہوں حداب بن خالد حمام بن یحیہ ابو حمزہ زبعی ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے دو تھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داقل ہوگا ابن ابی عمر بشر بن سری ابن خراش عمرو بن آسم حمام اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے قتبہ بن سعید حاتم بن اسماعیل یزید بن ابی عبید حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سورج غروب ہوتا اور اتنا غروب ہوتا کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا محمد بن مہران ولید بن مسلم اوزاعی ابو نجاشی حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی نماز سے فارغ ہوتا تو وہ اپنے تیر گرنے کی جگاہ کو دیکھ سکتا تھا اسحاق بن ابراہیم شعیب بن اسحاق دمشقی اوزاعی ابو نجاشی رافع بن خدیج اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے عمرو بن سواد عامری حرملاہ بن یحییہ ابن وحب یونس ابن شہاب عرواہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاہ کی نماز میں تاخیر کی اور اس کو عطا ماہ پکارا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ نکلے یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ عورتیں اور بچے سو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو مسجد والوں سے فرمایا کہ تمہارے علاوہ زمین والوں میں سے کوئی بھی اس کا انتظار نہیں کر رہا اور یہ لوگوں میں اسلام کے پھیلنے سے پہلے کی بات ہے حرملہ نے اپنی روایت میں زیادہ کیا ہے اور اس میں اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے جس وقت چلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی طرف متوجہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لئے یہ مناسب نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کا کہو عبد المالک بن شعیب بن لیس اقیل ابن شہاب اس سند کے ساتھ ایک اور روایت میں اس طرح حدیث نقل کی گئی ہے اسحاق بن ابراہیم محمد بن حاتم محمد بن بکر حارون بن عبداللہ حجاج بن محمد حجاج بن شاعر محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کی یہاں تک کہ رات کا بہت سا حصہ گزر گیا اور یہاں تک کہ مسجد والے سو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور نماز پڑھائی اور فرمایا کہ عشاء کی نماز کا یہی وقت ہوتا اگر مجھے میری امت پر مشکت کا خیال نہ ہوتا زہیر بن حرب اسحاق بن ابراہیم زہیر جریر منصور حکم نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہائی رات کے وقت یا اس کے بعد ہماری طرف تشریف لائے ہمیں نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کسی کام میں مصروف تھے یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ تھی تو نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس نماز کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے سوا کوئی بھی دین والا جس کا انتظار نہیں کر رہا اور اگر میری امت پر بوجھ نہ ہوتا تو میں اسی وقت نماز پڑھتا پھر آپ نے معزن کو حکم فرمایا تو اس نے نماز کی عقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی محمد بن رافع عبد الرزاق ابن جریج نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات اپنے کسی کام میں مصروف تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر کر دی یہاں تک کہ ہم مسجد میں سو گئے پھر ہم جاگے پھر ہم سو گئے پھر ہم جاگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے پھر فرمایا کہ زمین والوں میں سے تمہارے علاوہ رات کو نماز کا انتظار کرنے والا اور کوئی نہیں ہے ابو بکر بن نافع عبدی بحض بن عصد حماد بن سلمہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں آدھی رات تک یا آدھی رات کے قریب تک تاخیر کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھی اور سو گئے اور تم نماز میں ہو جب تک تم نماز کے انتظار میں ہو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں آپ کی چاندی کی انگوٹھی کی سفیدی دیکھ رہا ہوں حجاج بن شاعر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے گویا کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ چاندی کی انگوٹھی آپ کے دست مبارک میں چمک رہی ہے عبداللہ بن سباح عطار عبیداللہ بن عبد المجید اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے لیکن اس میں سمع اقبالا علینا بوجہی یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اس کا ذکر نہیں ہے ابو عامر اشعری ابو قریب ابو اسامہ برید ابو برداہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشتی میں تھے بقی کی پتریلی زمین میں اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہم میں تھے اور ہم میں سے ایک جماعت کے لوگ ہر رات عشاء کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باری باری حادر ہوتے تھے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی کام میں مصروف تھے یہاں تک کہ نماز میں تاخیر ہو گئی اور آدھی رات کے بعد تک ہو گئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سب کو نماز پڑھائی پھر جب نماز پوری ہو گئی تو جو لوگ اس وقت موجود تھے ان سے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں اور تمہیں خوش خبری ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کا یہ احسان ہے کہ لوگوں میں سے اس وقت تمہارے علاوہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکا یا یہ فرمایا کہ اس وقت تمہارے علاوہ کسی نے نماز نہیں پڑھی راوی نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ کون سا کلمہ فرمایا حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خوش خبری سنی تو خوشی خوشی واپس لوٹے محمد بن رافع عبد الرزاق حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے کہا تمہارے نزدیک عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کون سا وقت زیادہ بہتر ہے وہ وقت کہ جسے لوگ آتماح کہتے ہیں امام کے ساتھ پڑھے یا اکیلا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر فرما دی یہاں تک کہ لوگ سو گئے پھر جاگے پھر سو گئے اور پھر جاگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہوں نے کھڑے ہو کر فرمایا نماز عطا کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے گویا کہ میں اب بھی ان کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے خطرے ٹپک رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر کوئی دکت نہ ہوتی تو میں اسے اسی وقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا راوی کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر پر ہاتھ کیسے رکھا ہوا تھا جیسا کہ اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا عطا نے اپنی انگلیاں کچھ کھولی پھر اپنی انگلیوں کے کنارے اپنے سر پر رکھے پھر ان کو سر سے جھکایا اور پھرا یہاں تک کہ آپ کا انگوٹھا کان کے اس کنارے کی طرف پہنچا جو کنارہ موہ کی طرف ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انگوٹھا کن پٹی تک اور دہڑی کے کنارے تک ہاتھ نہ کسی کو پکڑتا تھا اور نہ ہی ہاتھ کسی چیز کو چھوٹا تھا میں نے عطا سے کہا کہ آپ کو اس کا بھی ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی نماز میں کتنی دیر فرمائی کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا عطا کہنے لگے کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں چاہے امام کے ساتھ نماز پڑھوں یا اکیلا نماز پڑھوں دیر کر کے جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات دیر کر کے نماز پڑھائی اگر مجھے تنہائی میں مشکت ہو یا لوگوں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اور تو ان کا امام ہو تو انہیں درمیانی وقت میں نماز پڑھاؤ نہ تو جلدی اور نہ ہی دیر کر کے یاہیہ بن یاہیہ قتیبہ بن سعید ابو بکر بن ابی شہبہ یاہیہ ابو احوص سیماک حضرت جابر بن سمراہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھا کرتے تھے قتیبہ بن سعید ابو کامل جہدری ابو عوانہ سیماک حضرت جابر بن سمراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری نمازوں کے اوقات کی طرح نماز پڑھا کرتے تھے اور عشاء کی نماز تمہاری نماز سے کچھ تاخیر کر کے پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تخفیف فرمایا کرتے تھے زہیر بن حرب ابن ابی عمر سفیان بن عییناہ ابن ابی لبید ابو سلمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہاری نمازوں کے نام پر دیہاتی غالب نہ آ جائیں کیونکہ دیہاتی عشاء کو آتماح کہتے ہیں اور آتماح اندھیرہ چھا جانے کو کہتے ہیں ابو بکر بن ابی شعبہ وقیع عبداللہ بن ابی لبید ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیہاتی تمہاری عشاء کی نماز کے نام پر غالب نہ آ جائیں کیونکہ وہ اللہ کی کتاب میں عشاء ہیں اور دیہاتی دیر سے انتوں کا دودھ دوہتے ہیں ابو بکر بن ابی شعبہ عمرو ناقد زہیر بن حرب سفیان بن عیانہ زہری عرواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مومن عورتیں صبح فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتی تھی پھر اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی اپنے گھروں کو واپس لوٹتی تھی اور انہیں کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا حرملاہ بن یاہیہ ابن وحب یونس ابن شہاب عرواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحارہ فرماتی ہیں کہ مومن عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوتی تھی پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹتی تھی کہ انہیں کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا نصر بن علی جہزمی اسحاق بن موسیٰ انساری معن مالک یحیٰ بن سعید عمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے تھے اور عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی واپس آتی تھیں اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں ابو بکر بن ابی شعباہ گندر شعباہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ سعد بن ابراہیم حضرت محمد بن عمرو بن حسن بن علی فرماتے ہیں کہ حجاج مدینہ منورہ ہمیں آیا تو ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہر کی نماز گرمی کے وقت پڑھتے تھے اور اثر کی نماز جب سورج صاف ہوتا اور مغرب کی نماز جب سورج ڈوب جاتا اور عشاء کی نماز میں کبھی تاخیر فرماتے اور کبھی جلدی پڑھ لیتے جب دیکھتے تھے کہ لوگ جمعہ ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے اور جب دیکھتے کہ لوگ دیر سے آئے ہیں تو دیر فرماتے اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے عبیداللہ بن معاز شعبہ سعد حضرت محمد بن عمرو بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حجاج نمازوں میں دیر کرتا تھا تو ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا باقی حدیث اسی طرح سے ہے یحیی بن حبیب حارسی خالد بن حارس شعبہ حضرت سیار بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابو یسال ابو برزاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں سنا راوی نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ نے اس کو حضرت ابو برزاہ سے سنا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ گویا میں اس وقت اس کو سن رہا ہوں مطلب یہ کہ اتنا یاد ہے پھر اس نے کہا کہ میں نے اس کو سنا وہ ابو سیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھ رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پرواہ نہ فرماتے تھے کہ عشاء کی نماز میں اگرچہ آدھی رات تک دیر ہو جاتی اور نماز سے پہلے سونے اور نماز کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے رابی شعبہ نے کہا کہ پھر میں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا انہوں نے فرمایا کہ زہر جب سورج ڈھل جاتا تو پڑھتے تھے اور عثر کی نماز جب آدمی مدینہ کے آخر میں چلا جاتا تھا اور سورج ابھی باقی ہوتا تھا اور مغرب کی نماز کے بارے میں میں نہیں جانتا کہ وہ کس وقت پڑھتے تھے شعبہ نے کہا میں نے ان سے پھر ملاقات کی اور پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو دیکھ لیتا جسے جانتا تھا تو اسے پہچان لیتا تھا اور اس میں ساٹھ آیات سے لے کر سو آیات تک پڑھا کرتے تھے عبید اللہ بن معاز شعبہ سیار بن سلامہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کو آدھی رات تک دیر سے پڑھنے کی کوئی پرواہ نہ فرماتے تھے اور نماز سے پہلے سونے کو اور نماز کے بعد باتیں کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے شعبہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس سے ملا تو انہوں نے فرمایا یا تہائی رات تک ابو قریب سوید بن عمرو قلبی حماد بن سلمہ سیار بن سلامہ من حال ابو برزہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تہائی رات تک دیر سے پڑھا کرتے تھے اور عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو نا پسند سمجھتے تھے اور فجر کی نماز میں سو آیات سے لے کر ساٹھ آیات تک پڑھا کرتے تھے اور نماز سے فارغ ہوتے تو ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے خلف بن حشام حماد بن زید ابو ربی زہرانی ابو کامل جہدری حماد بن زید ابو عمران جونی عبداللہ بن سامت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم اس وقت کیا کروگے جب تم پر ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو اس کے وقت سے دیر کر کے پڑھیں گے یا نماز کو اس کے وقت سے مٹا ڈالیں گے تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت میرے لئے کیا حکم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا لیکن لیکن اگر ان کے ساتھ بھی پالو پڑھ لینا کیونکہ وہ تمہارے لئے نفل نماز ہو جائے گی راوی خلف نے لفظ ان وقت ہا کا ذکر نہیں کیا یا یا بن یا یا جعفر بن سلیمان ابی عمران جونی عبداللہ بن سامت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے ابو ذر ان قریب میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو مٹا ڈالیں گے تو تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا تو اگر تو نے نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا تو وہ نماز جو حاکم کے ساتھ پڑھی گئی تیرے لئے نفل ہوگی ورنہ تیرے ورنہ چیب خالد بن حارس شعبہ گدیل ابو آلیہ عبداللہ بن سامت حضرت ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اور میری ران پر ہاتھ مارا کہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو ایسے لوگوں میں باقی رہ جائے گا جو نماز کو اپنے وقت سے تاخیر کر کے پڑھیں میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم ایسے وقت کے لئے مجھے کیا حکم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا پھر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے جانا پھر اگر نماز کی اقامت کہی جائے اس حال میں کہ تم مسجد میں ہو تو نماز پڑھ لینا زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم ایوب حضرت عبدالعالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن زیاد نے نماز میں تاخیر کی تو حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور میں نے ان کے لئے کرسی ڈالی وہ اس کرسی پر بیٹھے تو میں نے ان سے ابن زیاد کے کام کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنے ہونٹ دبائے اور میری ران پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا جس طرح تو نے مجھ سے پوچھا ہے اور انہوں نے بھی میری ران پر ہاتھ اور فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اور اگر تو نے نماز ان کے ساتھ پا لی تو پڑھ لینا یہ مت کہنا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اس لیے اب میں نماز نہیں پڑھتا عاصم بن نظر تیمی خالد بن حارس شعبہ ابو نعام عبداللہ بن سامت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا یا فرمایا کہ تیرا کیا حال ہوگا کہ جب تو ایسے لوگوں میں باقی رہ جائے گا جو نماز کو اپنے وقت سے دیر کر کے پڑھتے ہیں تو نماز کو اپنے وقت پر پڑھ اگر نماز کھڑی ہو جائے تو تو ان کے ساتھ نماز پڑھ کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے ابو غسان مسمعی معاز ابن حشام مطر حضرت ابو العالیہ برا رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہو سے کہا کہ ہم جمعہ کے دن حکمرانوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ نماز میں تاقیر کرتے ہیں راوی ابو العالیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو نے میری ران پر ہاتھ مارا تو مجھے درد ہونے لگا اور فرمایا کہ میں نے بھی اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھو اور ان کے ساتھ اپنی نماز کو نفل کر دیا کرو راوی نے کہا کہ حضرت عبداللہ نے مجھ سے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر بھی ہاتھ مارا تھا یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا پچیس گناہ اس نماز سے افضل ہے جو تم میں سے کوئی اکیلا نماز پڑھے ابو بکر بن ابی شہباح عبد الاعلی معمر زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلہ اکیلے نماز پڑھنے نبی وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے والے سے ستائیس گنا فضیلت رکھتا ہے زہیر بن حرب محمد بن مسنہ یحیی بن عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس گناہ فضیلت رکھتا ہے ابو بکر بن عبی شہباہ ابو اسامہ ابن نمیر عبید اللہ ابن نمیر اس سند میں ابن نمیر نے بیس اور کچھ زیادہ اور ابو بکر کی روایت میں ستائیس درجہ ہے ابن رافع ابن عبی فدیک زحاق نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ زیادہ اور بیس عمر ناقد سفیان بن عیانہ ابو زناد عرج ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے کچھ لوگوں کو نمازوں میں موجود پایا تو فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز سے پیچھے رہ گئے ہیں پھر میں لکڑیاں جمع کروا کے ان کے گھروں کو جلا ڈالنے کا حکم دوں اور اگر ان میں سے کسی کو معلوم ہو جائے کہ انہیں گوشت پر سے ہڈی ملے گی تو وہ اس نماز یعنی عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہوتے ابن نمیر عمش ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابو صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے اور اگر وہ جان لیں کہ ان نمازوں میں کتنا عجر ہے تو یہ ان نمازوں کو پڑھنے کے لئے ضرور آئیں اگرچہ ان کو خٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نماز کا حکم دوں پھر وہ قائم کی جائے پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں کہ لکڑیوں کے دھیر ان کے ساتھ ہو ان لوگوں کی طرف جو جان بوجھ کر نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں کو آگ کے ساتھ جلا ڈالوں محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حضرت حمام بن منبیح ان چند چیزوں میں سے نقل فرماتے ہیں جو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی ہیں ان احادیث میں یہ حدیث ذکر فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنے جوانوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر ان گھروں کو آگ لگا دوں جن میں وہ ہیں زہیر بن حرب ابو قریب اسحاق بن ابراہیم وقیع جعفر بن برقان یزید بن عسم اس سند کے ساتھ حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث نقل فرمائی احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر ابو اسحاق ابو احوس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لئے فرمایا کہ جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ایسے لوگوں کے گھروں پر آگ لگا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں قتیبہ بن سعید اسحاق بن ابراہیم سوید بن سعید یعقوب دورقی مروان قتیبہ فزاری عبید اللہ بن عسم یزید بن عسم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابی آدمی آیا اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا کوئی ایسا رہبر نہیں ہے جو مجھے مسجد کی طرف لے کر آئے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے یہ اس لیے پوچھا تاکہ اسے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی جب وہ پشت پھیر کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کیا تو نماز کے لیے ازان کی آواز سلتا ہے اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تیرے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ ابو بکر بن ابی شعباہ محمد بن بشر عبدی زاکاریہ بن ابی زائدہ عبد المالک بن عمیر ابی احوص حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ سوائے منافق کے نماز سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو اگر بیمار ہوتا تو بھی دو آدمیوں کے سہارے چلتا ہوا نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں سنن ہدا سکھایا ہے اور سنن ہدا میں یہ کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا جس میں ازان دی جاتی ہو ابو بکر بن ابی شیباہ فضل بن دکین ابی عمیس علی بن اقمر ابو احوس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ کل اسلام کی حالت میں اللہ تعالی سے ملاقات کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان ساری نمازوں کی حفاظت کرے جہاں سے انہیں پکارا جاتا ہے اللہ تعالی نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے لئے ہدایت کے طریقے متعین کر دیے ہیں اور یہ نمازی بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے اور اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دوگے تو گمراہ ہو جاؤگے اور کوئی آدمی نہیں جو پاکی حاصل کرے پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف جائے تو اللہ تعالی اس کے لئے اس کے ہر قدم پر جو وہ رکھتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کے ایک درجے کو گلند کرتا اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کے سیوہ کوئی بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا کہ جس کا نفاق ظاہر ہو جاتا اور ایک آدمی جسے دو آدمیوں کے سہارے لائی جاتا تھا یہاں تک کہ اسے صف میں کھڑا کر دیا جاتا ابو بکر بن ابی شہباہ ابو احوس ابراہیم بن مہاجر حضرت ابو شعصہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں حضرت ابو حریدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو معزن نے ازان دی تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور مسجد سے جانے لگا حضرت ابو حریرہ اپنی نگاہ سے اس کا پیچھا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ مسجد سے نکل گیا پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ اس آدمی نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نافرمانی کی ہے ابن ابی عمر مکی سفیان بن عیینا عمر بن سعید حضرت عشعس بن ابی شعصہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہو اپنے آدمی کو ازان کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نافرمانی کی ہے اسحاق بن ابراہیم مغیراہ بن سلمہ عبدالواحد بن زیاد عثمان بن حکیم حضرت عبدالرحمن بن ابی عمراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہو مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوئے اور اکیلے بیٹھ گئے تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو انہوں نے فرمایا اے میرے بھتیجے میں نے رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا اور جس آدمی نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا زہیر بن حرب محمد بن عبداللہ عصدی محمد بن رافع عبدالرزاق سفیان ابی سہل حضرت عثمان بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح سے نقل کی گئی ہے نصر بن علی جہزمی بشر ابن مفضل خالد حضرت انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے اللہ کی ذمہ داری میں خلل نہ ڈالو تو جو اس طرح کرے گا اللہ اسے اوندھے مو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا زمہ زمہ داری میں خلل نہ ڈال تو جو آدمی اللہ سے کسی چیز کے ساتھ اللہ کی زمہ داری کو طلب کرے گا تو اللہ اسے اوندھے موہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا ابو بکر بن ابی شہباح یزید بن حارون دابود بن ابی ہند حسن حضرت جندب بن صفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی طرح یہ حدیث نقل کی ہے لیکن اس میں اوندھے موہ جہنم کی آگ میں ڈالے جانے کا ذکر نہیں ہے حرملا بن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت محمود بن ربیع انساری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں جو انسار میں سے غزوہ بدر میں شریک ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میری بنائی ختم ہو گئی ہے اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں اور جب بارش ہوتی ہے تو میرے اور ان کے درمیان ایک نالا ہے جو بہتا ہے جس کی وجہ سے میں ان کی مسجد میں ان کو نماز پڑھانے کے لئے نہیں آسکتا اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میرے گھر میں تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں تاکہ میں اس جگہ میں اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں تو رسول و علیہ و سلم نے فرمایا میں اسی طرح کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو عتبان کہتے ہیں کہ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دن چڑھے ہی میرے ہاں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اجازت طلب فرمائی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم گھر میں داخل ہوئے ابھی آپ صلی اللہ علیہ و بیٹھے نہیں تھے اور فرمایا کہ تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے گھر میں نماز پڑھیں قطبان کہتے ہیں کہ میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و و رفقت نماز کی پڑھائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے سلام پھیر دیا قطبان کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے لیے حریرہ بنایا ہوا تھا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو وہ حریرہ کھلائیں اور ہمارے اردگرد کے لوگ بھی آ گئے یہاں تک کہ گھر میں کچھ لوگوں کا ایک اجتماع ہو گیا ان لوگوں میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ مالک بن دخشن کہاں ہے ان میں سے کسی نے جذبات میں آ کر کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے محبت نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اسے اس طرح نہ کہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے جو لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ اس سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے قطبان کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ و سلم ہی زیادہ جاننے والے ہیں ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے اس کی توجہ اور اس کی خیر خواہی منافقوں کے لئے کرتا دیکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے اللہ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے ابن شہاب کہتے ہیں کہ پھر میں نے حضرت حسین بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ انساری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا جو محمود بن ربی نے بیان کی ہے تو انہوں نے اس کی تصدیق کی حضرت حسین بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی سالم کے سردار ہیں محمد بن رافع عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری محمود بن ربی حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی خدمت میں آیا پھر آگے حدیث اسی طرح بیان کی سوائے اس کے کہ اس حدیث میں ہے کہ ایک نے کہا کہ مالک بن دخشن یا دخشین کہا ہے محمود کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث چند آدمیوں سے بیان کی ان میں حضرت ابو ایوب انساری تھے انہوں نے فرمایا کہ میرا خیال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے یہ فرمایا ہو جو تو نے کہا ہے محمود راوی نے کہا کہ پھر میں نے قسم کھائی کہ میں عطبان کی طرف جا کر ان سے پوچھوں گا تو میں ان کی طرف گیا تو میں نے ان کو بوڑھا پایا ان کی بنائی جاتی رہی تھی اور وہ اپنی قوم کے امام تھے تو میں ان کے پہلو کی طرف جا کر بیٹھ گیا اور میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے اسی طرح حدیث بیان کی جیسے پہلے بیان کی تھی زہری کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں فرض ہوئیں اور احکام نازل ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ کام دین ان پر انتہا ہو گیا تو جو اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ دھوکاہ نہ کھائے تو وہ دھوکاہ نہ کھائے اسحاق بن ابراہیم ولید بن مسلم عوضاعی زہری حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کلی کرنا یاد ہے کہ جو کلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر کے ڈول سے کی تھی حضرت محمود فرماتے ہیں کہ حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے بیان فرمایا کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بینائی کمزور ہو گئی ہے پھر آگے ایسی حدیث بیان فرمائی جو ابھی گزری یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو رقتیں نماز پڑھائیں اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جشی شاہ کھلانے کے لئے روک لیا جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بنایا تھا اور اس کے بعد حدیث میں یونس اور معمر کی زیادتی کا ذکر نہیں ہے یحییٰ بن یحییٰ مالک اصحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی دادی مُلےقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھانے پر جو انہوں نے بنایا رسول اللہ zos صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھانے میں سے کھایا پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک چٹائی لے کر کھڑا ہو گیا جو کسرت استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو گئی تھی میں نے اس پر پانی چھڑکا پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے میں نے اور ایک یتیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک صف باندھی اور بڑھیا ملاقہ بھی ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقت نماز پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے شیبان بن فروخ ابو ربیع عبدالوارس شیبان عبدالوارس ابو تیاح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں ہوتے تھے تو نماز کا وقت آ جاتا تو اس چٹائی کو اٹھانے کا حکم فرماتے جس چٹائی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے پھر اسے صاف کیا جاتا پھر اسے پانی سے دھویا جاتا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بنتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے اور خجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہوتی تھی زہیر بن حرب حاشم بن قاسم سلیمان بن ثابت حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر داخل ہوئے جبکہ گھر میں میں اور میری والدہ اور ام حرام میری خالاہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں اور وہ وقت کسی نماز کا بھی نہیں تھا ایک آدمی نے ثابت سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں کو کہاں کھڑا کیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی دائیں طرف کھڑا کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر والوں کے لیے ہر طرح کی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا فرمائی میری والدہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چھوٹا سا خادم ہے اس لیے آپ دعا فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے ہر طرح کی بھلائی کی دعا فرمائی اور دعا کے آخر میں جو میرے لیے تھی اس کے ساتھ یہ فرمایا اے اللہ ان کے مال اور ان کی اولاد میں کسرت اور ان کے لیے اس میں برکت عطا فرما عبید اللہ بن معاز شعبہ عبداللہ بن مختار موسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کی والدہ یا ان کی خالہ کو نماز پڑھائی اور ارشاد فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں طرف کھڑا کیا اور خاتون کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا محمد بن مسنہ محمد بن جعفر زہیر بن حرب عبدالرحمن بن مہدی اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے یحییٰ بن یحییٰ خالد بن عبداللہ ابو بکر بن عبی شہبہ عباد بن عوام شہبانی عبداللہ بن شداد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحارہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے اور بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے میرے ساتھ لگتے تھے جب سجدہ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر نماز پڑھا کرتے تھے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ سوید بن سعید علی بن مسحر عمش اسحاق بن ابراہیم عیسی بن یونس عمش ابو سفیان جابر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چٹائی پر نماز پڑھتے ہوئے پایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرما رہے تھے ابو بکر بن ابی شعباہ ابو قریب ابو معاویہ ابو بکر عمش ابی سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے اپنے گھر میں نماز پڑھنے پر کچھ اوپر بیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور یہ اس لیے کہ تم میں سے کوئی جب وضو کرتا اور خوب اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے اسے نماز کے علاوہ کسی نے نہیں اٹھایا اور نہ ہی نماز کے علاوہ اس کا کسی چیز کا ارادہ ہے تو کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اللہ تعالی اس کے ایک قدم کے بدلہ میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ نماز ہی کے حکم میں رہتا ہے جب تک کہ نماز اسے روکے رکھتی ہے اور فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی اسی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے کہتے رہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما جب کہ وہ بے وضو نہ ہو وہ فرشتے دعا ہی کرتے رہتے ہیں سعید بن عمرو اشعسی ابسر محمد بن بکار بن ریان اسماعیل بن زکاریہ محمد بن مسنہ ابن ابی عدی شعباہ عمش سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے ابن ابی عمر سفیان ایوب ابن سیرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی اپنی نماز پڑھنے کی جگہ ہمیں بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس پر رحم فرما جب تک وہ آدمی بے وضو نہ ہو اور تم میں سے ہر ایک نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک کہ اسے نماز روکے رکھتی ہے محمد بن حاتم بحض حماد بن سلمہ ثابت رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگاہ نماز کے انتظار میں رہے اور فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس پر رحم فرما یہاں تک کہ وہ واپس چلا جائے یا اسے حدث لاحق ہو جائے میں نے عرض کیا کہ حدث کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ ہوا خارج کر دے یحیی بن یحیی مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نماز ہی کے حکم میں رہتا ہے جب تک کہ نماز اسے روکے رکھتی ہے گھر جانے میں نماز کے علاوہ اور کوئی چیز اسے نہیں روکتی حرمالاہ بن یاہیہ ابن وحب یونس بن محمد بن سلمہ مرادی عبداللہ بن وحب یونس ابن شہاب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ نماز ہی کے حکم میں رہتا ہے اور جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما اے اللہ اس پر رحم فرما محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبہ ابو حریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی عبداللہ بن براد اشعری ابو قریب ابو اسامہ برید ابو بردا حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے نماز کا سب سے بڑا عجر اس آدمی کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے اس کی طرف چل کر آتا ہے پھر جو ان کے بعد میں آنے والا ہو اور وہ آدمی جو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہو اور اس آدمی کا عجر اس آدمی سے زیادہ ہے جو نماز پڑھتا ہے پھر سو جاتا ہے اور ابو قریب کی میرے سے زیادہ کوئی آدمی اسے نہیں جانتا کہ وہ مسجد سے اتنی دور ہے کہ اس کی کوئی نماز بھی نہیں چھوٹتی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تو ایک گدھا قرید لے جس پر تو سوار ہو کر اندھیرے میں اور گرمیوں میں آیا کرے اس نے کہا کہ میرے لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کہ میرا گھر مسجد کے کونے میں ہو بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف چل کر جانا لکھا جائے اور واپس جانا جب میں اپنے گھر کی طرف واپس جاؤں تو یہ بھی لکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ سارا سواب تیرے لئے جمع کر دیا ہے محمد بن عبد العلا معتمر بن سلمان اسحاق بن ابراہیم اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن ابی بکر مقدمی عباد بن عباد عاصم ابی عثمان حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسار کا ایک آدمی تھا اس کا گھر مدینہ منورہ سے بہت دور تھا اور اس کی کوئی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ چھوٹتی بھی نہیں تھی حضرت ابی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی اس تکلیف کا احساس ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ اے فلان کاش کہ تو ایک گدھا قرید لیتا جو تجھے گرمی اور زمین کے کیڑے مکوڑوں سے بچاتا تو اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو حضرت ابھی کہتے ہیں کہ مجھے اس آدمی کی یہ بات ناگوار لگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آدمی کی بات سے آگاہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا تو اس نے اسی بات کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا اور یہ کہ میں اپنے خدموں کے عجر کی امید رکھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تجھے وہی عجر ملے گا جس کی تُو نے نیت کی ہے سعید بن عمرو عشعسی محمد بن ابی عمر ابن عییناہ سعید بن ازہر واسطی وقیع حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ اسی طرح یہ حدیث بھی نقل کی گئی ہے حجاج بن شاعر روح بن عبادہ زکاریہ بن اسحاق ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر مسجد سے دور تھے تو ہم نے چاہا کہ ہم اپنے گھروں کو بیچ دیں اور مسجد کے قریب گھر لے لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا اور فرمایا کہ تمہارے لئے ہر قدم کے ساتھ ایک درجہ ہے محمد محمد مسننہ عبدال سمد بن عبدال وارس جریری ابو نظراح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے محمد جد کے قریب والی جگہوں میں منتقل ہو جائیں راوی نے کہا کہ وہاں کچھ مکان خالی تھے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اے بنی سلمہ تم اپنے گھروں میں رہو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ اب ہمیں منتقل ہونے یہ فرمانے پر کہ تمہارے قدموں کے نشانات بھی لکھے جاتے ہیں اسحاق بن منصور زکریہ بن عدی عبید اللہ بن عمرو زید بن ابی انیساہ عدی بن ثابت ابی حازم اشجعی حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں طہارت حاصل کرے پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلے تاکہ وہ اللہ تعالی کے فرائض میں سے ایک فریضہ کو پورا کرے تو اس کے قدموں میں سے ایک سے گناہ مٹیں گے اور دوسرے قدم سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا قطعباہ بن سعید لیس قطعباہ بکر ابن مزر ابن حاد محمد بن ابراہیم ابی سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور ابو بکر کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں سے پانچ مرتبہ گسل کرتا ہو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس پر سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال پانچوں نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالی ان نمازوں کے ذریعہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ عمش ابو سفیان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازوں کی مثال اس گہری نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر بہ رہی ہو اور وہ روزانہ اس میں سے پانچ مرتبہ گسل کرتا ہو حسن کہنے لگا کہ پھر تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی ابو بکر بن ابی شہباہ زہیر بن حرب یزید بن حارون محمد بن مترف زید بن اسلم عطا بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت مسجد کی طرف آتا ہے یا شام کے وقت تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں زیافت تیار رکھتے ہیں کہ وہ صبح آئے یا شام آئے احمد بن عبداللہ بن یونس زہیر سماک بن حرب یحیی بن یحیی ابو خیسمہ سماک بن حرب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمراہ سے عرض کیا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے فرمایا کہ ہاں بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبح کی نماز پڑھتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا پھر جب سورج نکل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور لوگ باتیں کرتے رہتے تھے اور زمانہ جاہلیت کا تذکرہ کرتے اور ہنستے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکراتے ابو بکر بن ابی شیباہ وقیع سفیان ابو بکر محمد بن بشر زاکاریہ سماک حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح طلوع ہو جاتا قطیباہ ابو بکر بن ابی شیباہ ابو احوس ابن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ حضرت سماک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے حارون بن معروف اسحاق بن موسی انساری انس بن عیاز ابن ابی زباب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں قطیبہ بن سعید ابو عوانہ قطادہ ابی نظراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب تین آدمی ہوں تو ان میں سے ایک امام بنے اور ان میں سے امامت کا مستحق وہ ہے جو ان میں سے زیادہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہو محمد بن بشار یحیی بن سعید شعبہ ابو بکر بن ابی شہبہ ابو خالد احمر سعید بن ابی عروبہ ابو غسان مسمعی معاز بن حشام ابو حشام قطاد اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ سالم بن نوح حسن بن عیسی ابن مبارک جریری حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اسی طرح نقل فرمائی ہے ابو بکر بن ابی شہبہ ابو سعید عشج ابو خالد احمر عمش اسماعیل بن رجا عوص بن زمعج ابو مسعود انساری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ لوگوں کا امام وہ آدمی بنے جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو اور اگر قرآن مجید کے جاننے میں سب برابر ہو تو پھر وہ آدمی امام بنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی سنت کا سب سے زیادہ جاننے والا ہو تو اگر سنت کے جاننے میں بھی سب برابر ہوں تو وہ آدمی جس نے ہجرت پہلے کی ہو تو اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو وہ آدمی امام بنے جس نے اسلام پہلے قبول کیا ہو اور کوئی آدمی کسی آدمی کی سلطنت میں جا کر امام نہ بنے اور نہ اس کے گھر میں اس کی مسند پر بیٹھے سوائے اس کی اجازت کے ابو 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 معاویہ اسحاق جریر ابو معاویہ عشج ابن فزیل ابن ابی عمر سفیان حضرت عمش رضی اللہ تعالی عنہو سے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ اسماعیل بن رجا عوس بن زمعج حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ لوگوں کا امام وہ آدمی بنے جو اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ جاننے والا ہو اور سب سے اچھا پڑھتا ہو تو اگر ان کا پڑھنا برابر ہو تو وہ آدمی امام بنے جس نے ان میں سے پہلے حجرت کی ہو اور اگر حجرت میں بھی سب برابر ہو تو وہ آدمی امامت کرے جو ان میں سب سے بڑا ہو اور کوئی آدمی کسی آدمی کے گھر میں امام نہ بنے اور نہ ہی اس کی حکومت میں اور نہ ہی اس کے گھر میں اس کی عزت کی جگہ پر بیٹھے سوائے اس کے کہ وہ اجازت دے دے زہیر بن حرب اسماعیل بن ابراہیم ایوب ابی قلابہ مالک بن حویدس فرماتے ہیں کہ ہم سب جوان اور ہم عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں آئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس بیس داتیں ٹھہرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نہایت مہربان اور نرم دل تھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اس چیز کا خیال ہو گیا کہ ہمیں اپنے وطن جانے کا اشتیاق ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ہم سے پوچھا کہ تم اپنے گھروں میں سے کس کو چھوڑ کر آئے ہو تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو اس سے باخبر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کی طرف واپس جاؤ اور ان میں ٹھہرو اور ان کو دین کی باتیں سکھاؤ اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ازان دے پھر تم میں سے جو سب سے بڑا ہو وہ تمہارا امام بنے ابو ربی زہرانی خلف بن ہشام حماد ایوب سے اس سرد کے ساتھ روایت نقل کی گئی ہے ابن ابی عمر عبدالوحاب ساقافی ابو قلابہ مالک بن حویرس نے حویرس ابی سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس آیا اور ہم جوان ہم عمر تھے باقی حدیث اسی طرح ہے جیسے گزری اسحاق بن ابراہیم عبدالوحاب خالد حزا ابو قلابہ مالک بن حویرس فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی خدمت میں آئے پھر جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پاس سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جب نماز کا وقت آئے تو تم ازان دینا اور اقامت کہنا اور تم میں سے جو بڑا ہو اسے اپنا امام بنا لینا ابو سعید اشج حفظ بن غیاس خالد حزا اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے ابو طاہر حرملا بن یحیی ابن وحب یونس بن یزید ابن شہاب سعید بن مسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس وقت فجر کی نماز میں قراءت سے فارغ ہوتے اور تکبیر کہتے اور رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے پھر کھڑے کھڑے یہ دعا فرماتے کہت سالی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا کوئی اختیار نہیں ہے اے اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما ان کو عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں ابو بکر بن ابی شہباہ عمرو ناقد ابن عیینا زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا ہے لیکن اس روایت میں کسینی یوسف تک ہے اس کے بعد اور کچھ ذکر نہیں کیا محمد بن مہران ولید بن مسلم عزاعی یحیی بن ابی کسیر ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک نماز میں رکوع کے بعد قنوط پڑھی جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے تو یہ دعا فرماتے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات عطا فرماء اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات عطا فرماء اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات عطا فرماء اے اللہ کمزور مسلمانوں کو نجات عطا فرماء اے اللہ قبیلہ مذر پر اپنی سختی نازل فرماء اے اللہ ان پر حضرت یوسف علیہ اسلام کے زمانہ کے قہت کی طرح کا قہت نازل فرماء حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جن کے لئے نجات کی دعا کی جاتی تھی وہ تو آ گئے ہیں زہیر بن حرب حسین بن محمد شیبان یحیی ابو سلمہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے جب آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا پھر آپ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے پہلے یہ دعا کی اے اللہ عیاش بن عبی ربیعہ کو نجات عطا فرم پھر اس طرح ذکر فرمائی کسینی یوسف تک اور اس کے بعد ذکر نہیں فرمایا محمد محمد مسنہ معاز حشام یحیی بن ابی کسیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہیں رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھاؤں پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زہر اور عشاء اور صبح کی نماز میں قنوط پڑھتے اور مومنوں کے لئے دعا کرتے اور کافروں پر لعنت بھیجتے یحیی بن یحیی مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلح انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان لوگوں پر تیس دن تک صبح کے وقت بد دعا فرمائی کہ جنہوں نے بیر معونہ والوں کو شہید کر دیا تھا خاص طور پر غیل اور زکوان اور لہیان اور عسیہ والوں کے خلاف بدعا فرمائی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نافرمانی کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں جو بیر معونہ ہمیں شہید کر دیے گئے قرآن نازل فرمایا ہم اس حصے کو پڑھتے بھی رہے پھر بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی وہ ہم سے راضی ہوا اور ہم عمرو ناقد زہیر بن حرب اسماعیل ایوب محمد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے صبح کی نماز میں دعائے قنوط پڑھی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں رکوع کے بعد حالات کی آسانی تک عبید اللہ بن معاز ابو قریب اسحاق بن ابراہیم محمد بن عبد الاعلا معتمر بن سلیمان سلیمان ابی مجلز انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک مہینہ صبح کی نماز میں رکوع کے بعد قنوط پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم رعل اور زکوان کے خلاف بدعا فرماتے اور فرماتے کہ قسیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے محمد بن حاتم بہز بن اسد حماد بن سلمہ انس بن سیرین حضرت انس بن مالک رضی اللہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک مہینہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد کنوت پڑھی جس میں بنی عسیہ کے خلاف بدعا فرمائی ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب ابو معاویہ آسم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا کہ رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد تو انہوں نے فرمایا کہ رکوع سے پہلے میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رکوع کے بعد خنوط پڑھی ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان لوگوں کے خلاف بدعا فرمائی جنہوں نے صحابہ کرام میں سے ان لوگوں کو شہید کر دیا تھا کہ جن کو قرآ کہا جاتا تھا ابن ابی عمر صفیان عاصم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو کسی لشکر کے لیے اتنا پریشان ہوتا نہیں دیکھا جتنا کہ ان ستر صحابہ کی وجہ سے پریشان ہوئے کہ جنہیں بیر معونہ میں شہید کر دیا گیا جن کو قرآ کے نام سے پکارا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک مہینہ ان شہداء کے قاتلوں کے خلاف بدعا فرماتے رہے ابو قریب حفظ ابن فزیل ابن ابی عمر مروان عاصم انس اس سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح روایت کیا عمر ناقد اسود بن عامر شعب قطاد انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینہ قنوط پڑھتے رہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رعل زکوان اور عسیہ پر لعنت بھیجتے رہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی عمر ناقد اسود بن عامر شعبہ موسیٰ بن انس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث نقل کی ہے محمد بن مسنہ عبد الرحمن حشام انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہینہ خنوط پڑھی جس میں عرب کے قی قبیلوں کے خلاف بد دعا فرماتے رہے پھر اسے چھوڑ دیا محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباح عمرو بن مراہ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر اور مغرب کی نمازوں میں قنوط پڑھا کرتے تھے ابن نمیر سفیان عمرو بن مراہ عبد الرحمن بن عبی لیلہ برا بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر اور مغرب کی نمازوں میں قنوط پڑھا کرتے تھے ابو طاہر احمد بن عمرو بن سراہ مصری ابن وحب لیس عمران بن ابی انس حنزلا بن علی حضرت خفاف بن ایمان غیفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں فرمایا اے اللہ بنی لہیان اور رئیل اور زکوان اور عسیہ پر لعنت فرما کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے اور قبیلہ غیفار کی مغفرت فرما اور قبیلہ اسلم کو سلامتی عطا فرما یحییٰ بن عیوب خطیباہ ابن حجر ابن عیوب اسماعیل محمد بن عمرو خالد بن عبداللہ بن حرملاہ حارس بن خفاف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقوع فرمایا پھر پھر رقوع سے اپنا سر اٹھایا تو فرمایا کہ اللہ تعالی قبیلہ غیفار کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو سلامتی عطا فرمائے اور اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے اے اللہ بنی لہیان پر لعنت فرما اور رعل اور زکوان پر لعنت فرما پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہمیں چلے گئے حضرت خفاف نے فرمایا کہ کافروں پر اسی وجہ سے لعنت کی جاتی ہے یحیی بن ایوب اسماعیل عبد الرحمن بن حرملا حنزلا بن علی بن اسقع خفاف بن ایمان اس سند کے ساتھ خضرت خفاف بن ایمان رضی اللہ تعالی انہو سے اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے لیکن اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ کافروں پر لعنت اسی وجہ سے کی جاتی ہے حرملا بن یحیی توجیبی ابن وحب یونس ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جس وقت غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو ایک رات چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو نیند کا غلبہ ہوا تو رات کے آخری حصہ ہمیں ہمیں اترے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو سے فرمایا کہ تم آج رات پہراہ دو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو نے نماز پڑھنی شروع کر دی جتنی نماز اس سے پڑھی جا سکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سو گئے پھر جب فجر کا وقت قریب ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو نے صبح تلو ہونے والی جگاہ کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی اونٹنی سے ٹیک لگائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا پھر نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بیدار ہوئے اور نہ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہو اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کوئی بیدار ہوا یہاں تک کہ دھوپ ان پر آگئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ان میں سے سب سے پہلے بیدار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دھوپ دیکھی تو گھبرا گئے اور فرمایا اے بلال تو حضرت بلال نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر قربان میرے نفس کو بھی اسی نے روک لیا جس نے آپ کے نفس مبارک کو روک لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا یہاں سے کوچھ کرو پھر کچھ دور چلے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے وضو فرمایا اور حضرت بلال کو حکم فرمایا پھر انہوں نے نماز کی عقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی جب نماز پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھنی بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس نماز کو پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا اقیم السلات لذکری میری یاد کے لیے نماز قائم کر پس راوی کہتے ہیں کہ ابن شہاب اس لفظ کو لذکرہ پڑھا کرتے تھے یعنی یاد کے لیے محمد بن حاتم یعقوب بن ابراہیم یحیی ابن حاتم یحیی بن سعید یزید بن قیسان ابو حازم ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ رات کے آخری حصہ ہمیں اترے اور ہم میں سے کوئی بھی بیدار نہیں ہوا یہاں تک کہ سورج نکل آیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنی سواری اونٹ کی لگام پکڑے اور چلے کیونکہ اس جگہ ہمیں شیطان آ گیا ہے راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ایسے ہی کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور وضو فرمایا اور دو رقت نماز سنت پڑھی اور راوی یا عقوب نے کہا کہ سجدہ کی بجائے سل اللہ ہے پھر نماز کی اقامت کہی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے صبح کی فرض نماز پڑھائی شیبان بن فروخ سلیمان ابن مغیراح ثابت عبداللہ بن ابی رباح ابی قطاداح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور اس میں فرمایا کہ تم دوپہر سے لے کر ساری رات چلتے رہوگے اور اگر اللہ نے چاہا تو کل صبح پانی پر پہنچو گے تو لوگ چلے اور ان میں کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا ابو قطادا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہمارے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی اور میں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے پہلو میں تھا آدھ ابو قطادا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم انگھنے رگے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنی سواری پر سے جھکے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو جگہ بغیر سہارہ دے دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنی سواری پر سیدھے ہو گئے پھر چلے یہاں تک کہ جب رات بہت زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پھر اپنی سواری پر جھکے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو جگہ بغیر سیدھا کیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنی سواری پر سیدھے ہو گئے پھر چلے یہاں تک کہ جب سہر کا وقت ہو گیا پھر ایک بار اور پہلے دونوں بار سے زیادہ مرتبہ جھکے یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم گر پڑھیں میں پھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو سہارا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا یہ کون ہے میں نے عرض کیا ابو قطاداہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تم کب سے اس طرح میرے ساتھ چل رہے ہو میں نے عرض کیا کہ میں رات سے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تُو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے پھر آپ نے فرمایا کیا تُو دیکھتا ہے کہ ہم لوگوں سے پوشیدہ ہیں پھر فرمایا کیا تُو کسی کو دیکھ رہا ہے میں نے عرض کیا یہ ایک سوار ہے یہاں تک کہ سات سوار جمع ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم راستہ سے ایک طرف ہو گئے اور اپنا سر مبارک رکھا پھر فرمایا تم ہماری نمازوں کا خیال رکھنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے اور سورج آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی پشت پر تھا پھر ہم بھی گھبر آئے ہوئے اٹھے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا سوار ہو جاؤ تو ہم سوار ہو گئے پھر ہم چلے یہاں تک کہ جب سورج بلند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اترے پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے وضو کا برطن منگوایا جو کہ میرے پاس تھا اور اس میں تھوڑا سا پانی تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا جو کہ دوسرے وضو سے کم تھا اور اس میں سے کچھ پانی باقی بچ گیا پھر آپ نے ابو قطادہ سے فرمایا کہ ہمارے اس وضو کے پانی کے برطن کی حفاظت کرو کیونکہ اس سے انقریب ایک عجیب خبر ظاہر ہوگی پھر حضرت بلال نے ازان دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دو رقتیں پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ نے صبح کی نماز اسی طرح پڑھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و روزانہ پڑھتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سوار ہوئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے ساتھ سوار ہوئے پھر ہم میں سے ہر ایک آہستہ آہستہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اس غلطی کا کفارہ کیا ہوگا جو ہم نے نماز میں کی کہ ہم بیدار نہیں ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے لیے مقتدہ نہیں ہوں پھر فرمایا کہ سونے میں کوئی تفریت نہیں ہے بلکہ تفریت تو یہ ہے کہ ایک نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے تو اگر کسی سے اس طرح ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جس وقت بھی وہ بیدار ہو جائے نماز پڑھ لے اور جب اگلا دن آ جائے تو وہ نماز اس کے وقت پر پڑھے پھر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے ایسا کیا ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ جب لوگوں نے صبح کی تو انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے ہوں گے آپ کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پیچھے چھوڑ جائیں اور لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے آگے ہوں گے اور وہ لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کی بات مان لیتے تو وہ ہدایت پا لیتے انہوں نے کہا کہ پھر ہم ان لوگوں کی طرف اس وقت پہنچے جس وقت دن چڑ چکا تھا اور ہر چیز گرم ہو گئی اور وہ سارے لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہمیں تو پیاس نے ہلاک کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہلاک نہیں ہوئے پھر فرمایا میرا چھوٹا پیالہ لاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا برطن منگوایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی انڈیلنے لگے اور حضرت ابو قطادہ لوگوں کو پانی پلانے لگے تو جب لوگوں نے دیکھا کہ پانی تو صرف ایک ہی برطن میں ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سکون سے رہو تم سب کے سب سے راب ہو جاؤگے پھر لوگ سکون و اتمنان سے پانی پینے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی انڈیلتے رہے اور میں ان لوگوں کو پلاتا رہا یہاں تک کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی باقی نہ رہا راوی نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی ڈالا اور مجھ سے فرمایا پیو میں نے عرض کیا میں نہیں پیوں گا جب تک کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پییں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے تو پھر میں نے پیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رباہ نے کہا کہ میں جامع مسجد میں اس حدیث کو بیان کرتا ہوں عمران بن حسین کہنے لگے اے جوان ذرا غور کرو کیا بیان کر رہے ہو کیونکہ اس ذات میں بھی ایک سوار تھا میں نے کہا کہ آپ تو حدیث کو زیادہ جانتے ہوں گے انہوں نے کہا کہ تو کس قبیلہ سے ہے میں نے کہا انسار سے انہوں نے کہا پھر تو تم اپنی حدیثوں کو اچھی طرح جانتے ہو پھر میں نے قوم سے حدیث بیان کی عمران کہنے لگے کہ اس رات میں بھی موجود تھا مگر مجھے نہیں معلوم کہ جس طرح تمہیں یاد ہے کسی اور کو بھی یاد ہوگا احمد بن سعید بن سقر دارمی عبید اللہ بن عبد المجید سلم بن زریر اتاردی ابو رجا اتاردی عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں چلا تو ایک رات ہم چلتے رہے یہاں تک کہ رات صبح کے قریب ہو گئی تو ہم اترے ہماری آنکھ لگ گئی یہاں تک کہ دھوپ نکل آئی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو بیدار ہوئے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہوں نہیں جگایا کرتے تھے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیدار نہ ہو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو بیدار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر اپنی بلند آواز کے ساتھ تکبیر پڑھنے لگے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیدار ہو گئے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور سورج کو دیکھا کہ وہ نکلا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا یہاں سے نکل چلو ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چلے یہاں تک کہ سورج سفید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی لوگوں میں سے ایک آدمی علیہ دا رہا اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس آدمی سے فرمایا اے فلان ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا اس نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم فرمایا اور اس نے مٹی کے ساتھ تیمم کیا پھر نماز پڑھی پھر آپ نے مجھے جلدی سے چند سواروں کے ساتھ آگے بھیجا تاکہ ہم پانی تلاش کریں اور ہم بہت سخت پیاسے ہو گئے ہم چلتے رہے کہ ہم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری پر اپنے دونوں پاؤں لٹکائے ہوئے جا رہی تھی دو مشکیزے اس کے پاس ہیں ہم نے اس سے کہا کہ پانی کہا ہے اس عورت نے کہا کہ پانی بہت دور ہے پانی بہت دور ہے پانی تمہیں نہیں مل سکتا ہم نے کہا کہ تیرے گھر والوں سے کتنی دور ہے اس عورت نے کہا کہ ایک دن اور ایک رات کا چلنا ہے ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل اس عورت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں تو ہم اس عورت کو مجبور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے حالات وغیرہ پوچھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح بتایا جس طرح ہمیں بتائے کہ وہ عورت یتیموں والی ہے اور اس کے پاس بہت سے یتیم بچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اونٹ بٹھلانے کا حکم فرمایا پھر اسے بٹھلا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزوں کے اوپر والے حصے سے کلی کی پھر اونٹ کو کھڑا کر دیا گیا پھر ہم نے پانی پیا اور ہم چالیس آدمی پیاسے تھے یہاں تک کہ ہم سیراب ہو گئے اور ہمارے پاس مشکیزیں برتن وغیرہ جو تھے وہ سب بھر لیے اور ہمارے جس ساتھی کو غسل کی حاجت تھی اسے غسل بھی کروایا سوائے اس کے کہ ہم نے کسی اونٹ کو پانی نہیں پلایا اور اس کے مشکیزیں اسی طرح پانی سے بھرے پڑے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے لاؤ تو ہم نے بہت سارے ٹکڑوں اور خجوروں کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک پورٹلی باندھی اور اس عورت سے فرمایا کہ اس کو لے کر جاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاو اور اس بات کو جان لے کہ ہم نے تیرے پانی میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا تو جب وہ عورت اپنے گھر آئی تو کہنے لگی کہ میں سب سے بڑے جادوگر انسان سے ملاقات کر کے آئی ہوں یا وہ نبی ہے جس طرح کہ وہ خیال کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا معجزہ بیان کیا تو اللہ نے اس ایک عورت کی وجہ سے ساری بستی کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی وہ خود بھی اسلام لے آئی اور بستی والے بھی اسلام لے آئے اسحاق بن ابراہیم حنزلی نظر بن شمیل عوف بن عبی جمیلہ ععرابی عبو رجع عطاری عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے یہاں تک کہ رات کے آخری حصہ ہمیں صبح کے قریب ہم لیٹ گئے اور اس وقت کسی آدمی کو بھی آرام کرنے سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی پھر ہمیں دھوپ کی گرمی کے علاوہ کسی چیز نے نہیں جگایا اور یہ حدیث سلم بن ذریر کی حدیث کی طرح بیان کی گئی ہے اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہو جاگے اور انہوں نے لوگوں کا حال دیکھا اور وہ بلند آواز والے اور طاقت والے تھے تو انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کر دی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیدار ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کی شدت آواز کی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حال سنانا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں چلو اسحاق بن ابراہیم سلیمان بن حرب حماد بن سلمہ حمید بن بکر بن عبداللہ عبداللہ بن رباہ ابو قطادہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دورانے سفر رات کے وقت پڑاؤ کرتے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹتے اور اگر صبح صادق سے کچھ دیر پہلے پڑاؤ کرتے تو اپنے بازو کو کھڑا کرتے اور ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھتے تھے حداب بن خالد حمام قطادہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھنی بھول جائے جب اسے یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس نماز کو پڑھ لے اس کے سوا اس کا کوئی کفاراہ نہیں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وآقیم السلات لذکری پڑھی یہیہ بن یہیہ سعید بن منصور قطعبہ بن سعید ابو عوانہ قطادہ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا اور اس میں اس بات کا ذکر نہیں کہ سوائے اس کا کوئی کفاراہ نہیں محمد بن مسنہ عبدالعلا سعید بن قطادہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھنی بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو اس کا کفاراہ یہی ہے کہ جب بھی اس کو یاد آ جائے اس نماز کو پڑھ لے